شروع عوض اللہ بن الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ بَرْرَبُّكُمْ رَبَّ سَمَاوْتِ وَالْحَلُّ الَّذِي فَتْرَهُمْ لَا وَنَا لَا ذَلِكُمْ نَشَهِدِينَ سورة الْعَمْبِيَادِ چھوانجہ نمبر آجات ہے ترجمہ جائے ہے قَحَا پَرْبَرْدِگَارْ تُمْعَرَا قَالَ بَرْرَبُّكُمْ قَحَا پَرْبَرْدِگَارْ تُمْعَرَا پَرْبَرْدِگَارْ آسمانوں کا اور زمین کا ہے رَبُّكُمْ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْزِ جس نے ان کو پیدا کیا ہے فترہ ہوں جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اوپر اس بات کے شائدوں سے ہوں وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاعِدِیتِ گواہوں سے ہوں ایک گواہ نہیں بلکہ بہت گواہ شاہد تھے یہ آیات ثابت کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین و آسمانوں کی پدائش کے وقت گواہوں سے تھے حاضر تھے یعنی جب آسمان اور زمین بننے شروع ہوئے آپ موجود تھے گواہ تھے شاہد تھے حاضر تھے یہ سچی گواہی ہے یہ سچی گواہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اوپر اس بات کے شاہدوں سے ہوں گواہوں سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا ہے میں گواہوں سے ہوں یہ سچی گواہی ہے میں اس چیز کا گواہ ہوں میں چیز کا سچا گواہ ہوں یعنی زمین و آسمان میرے سامنے بنے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں میں صرف گواہوں سے ہوں ان دونوں کو صرف اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یعنی میں ان سے پہلے خلق ہوا ہوں اس لیے میں گواہوں گواہی دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بھیج کر ثابت کر دیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچوں سے تھے شاہدوں سے تھے گواہ تھے اس آیات کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے یہ بات سچ ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء علیہ السلام سے اپنی رمویت کا میساق لیا مروم ہوتا ہے اس اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء علیہ السلام سے اپنی رمویت کا میساق لیا ملوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میساق کی گواہی میں اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء علیہ السلام کو عبد تک سلامتی کا نام عطا کر دیا سلامن علل مرسلین والحمدللہ رب العالمین اتو آیات ختم ہوئے ہیں صفحہ نمبر تین سو انتاری الانبیاء ایک بنجا نمبر آیات یہ آیت بھی ثابت کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پدائش سے پہلے ہی جانتے تھے یہ آیت بھی ثابت کرتی ہے یہ آیت بھی ثابت کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پدائش سے پہلے ہی جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی بھلائی عطا کر دی تھی ہم اس کو جاننے والے تھے ان کو پہلے ہی سلامتی عطا کر دی تھی ہم ان کو جاننے والے تھے عنام عطا کر دیا تھا سلامتی عطا کر دی تھی سلامتی کا عنام عطا کر دیا تھا ہم اس کو جاننے والے تھے سورت احضاب دی پنتاری نمبر آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہن نبیو انار صلی اللہ کا شاہدن و مبشرن و نظیرہ و دائن الاللہ بے اذن ہی و سراجن منیرہ ترجمہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا رسول پاک صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی گواہی دینے والے ہیں یا ایوہ نبیو انار صلی اللہ کا شاہد گواہی دینے والے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں زمین و آسمان بن رہے تھے آپ گواہ ہیں ہر ایک چیز بن رہی تھی آپ گواہ ہیں آپ کی گواہی روز روشن کی طرح یہاں ہے آپ ہر حالت میں موجود تھے اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا شاہد بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا سورج بنایا ہے اپنا سراج منیر بنایا ہے سراج و منیر بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورج کو خلق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورج بنایا ہے یہ سب علقاب سب نام جو پہلے بیان کی ہو چکے ہیں یہ سب نام سورج کے ہی ہیں یہ سورج بھی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سورج ہیں جو سامنے نظر آ رہا ہے دنیا میں صرف ایک ہی سورج ہے دو سورج نہیں ہیں ایک ہی چراغ ہے ایک ہی علم سوا ہے ایک ہی ان ناجم ساکب ہے ایک ہی تارک ستارہ ہے ایک ہی مسجد اقصا ہے ایک ہی لوح محفوظ ہے ایک ہی دار السلام ہے ایک ہی بیت المامور ہے ایک ہی عرش ہے ایک ہی کسی ہے ایک ہی لالاک ہے ایک ہی ام الکتاب ہے ایک ہی امام مبین ہے ایک ہی کتاب مبین ہے ایک ہی قرآن مجید ہے ایک ہی جنت ہے ایک ہی نورن علا نور ہے ایک ہی حضا اکبر ہے ایک ہی آیات الپبرہ ہے سورت صف دی چھے نمبر آیات یا بنی اسرائیلہ انی رسول اللہ علیکم یا بنی اسرائیلہ انی رسول اللہ علیکم مصدق لیمہ بین یدیہ منت تورات و مبشرم بے رسول یاتی من بعد حصو احمد یہ ترجمہ ہے اے بنی اسرائیل تحقیق میں اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ ہوں تمہاری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمو رہا ہے یا بنی اسرائیلہ انی رسول اللہ علیکم اے بنی اسرائیل میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا رسول آیا ہوں بن کر بنی اسرائیلہ سے مصدق لیمہ تصدیق کرنے والا بین یدیہ وہاں سے اس کے جو آگے میرے ہیں تورات سے و مبشرم بے رسول اور بشارت دینے والا وہاں سے اس رسول کی یادی منبادی جو میرے بعد آئے گا حصمہ احمد اس کا نام احمد اے بنی اسرائیل تحقیق میں اس کا احمد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کر رہے ہیں جو میرے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے گا اس کا نام احمد ہے یہ تورات مقدس میں بھی لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے انجیل مقدس میں بھی لکھا ہوا ہے اور جو میرے بعد رسول اللہ آئے گا اس کا نام احمد ہے اللہ تعالی نے بھی قرآن پاک میں شہادت ثبت کر دی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ سچ ہے بلکل برحق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہے حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے تورات مقدس نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے انجیل مقدس نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے قرآن پاک نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے اور اللہ تعالی نے بھی اس کی شہادت دے دی ہے کہ یہ سچ ہے کہ یہ نام برحق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے وہی کچھ سب کچھ ہے وہ اپنے نام کے ساتھ آئے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ آئے ہیں جیسا نام ہے ویسا ہی انہوں نے کام کیا ہے یہ سچ بات ہے احمد اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمل کرنے والا ہو احمد اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمل کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ کی شہادت دینے والا ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ کی تصویر تقدیز کرنے والا ہو اور اس سے پہلے اور کسی کا نام احمد نہ ہو اور اس سے پہلے اور کسی کا نام احمد نہ ہو یعنی اس سے پہلے کسی نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہی نہ ہو اور نہ اس سے پہلے اور کسی نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہو اور نہ اس سے پہلے اور کسی نے اللہ تعالیٰ کی حمل کی ہو اور نہ اس سے پہلے اور کسی نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہو اور نہ اس سے پہلے اور کسی نے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی ہو اور نہ ایسے پہلے اور کسی نے اللہ تعالیٰ کو سعیدہ کیا ہو اور نہ ایسے پہلے اور کسی نے اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کی ہو اور نہ ایسے پہلے اور کسی کوئی اسلام لایا ہو اور نہ ایسے پہلے کوئی مومن ہوا ہو اور نہ ایسے پہلے کوئی مسلمان ہوا ہو اور نہ ایسے پہلے کوئی فرمبردار ہوا ہو اور نہ ایسے پہلے کوئی اللہ تعالیٰ نے کچھ خلق کیا ہو اور نہ ایسے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ پیدا کیا ہو یہ سب سے پہلا شخص ہو جس نے اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے حمد کی یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہو یہ اللہ تعالیٰ کا چراغ ہو یہ اللہ تعالیٰ کا سراج ہو یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا عبداللہ ہو اس نے سب سے پہلے مقام محمود میں اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہو عبادت کی ہو اللہ تعالیٰ نے اس حمد کی وجہ سے اس مقام کا نام مقام محمود رکھ دیا ہو اور وہ مقام محمود بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پیلے خلق کیا ہو اس مقام محمود کی برکت سے ہر ایک چیز وجود میں آئی اس کی معموری میں سب نے پایا ہو یہ ہر ایک چیز کا باپ ہو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہو اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز خلق نہ کی ہو یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہو یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا بلا ہے اے بنی اسرائیل تمہارے پاس وہ آ رہا ہے جس نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے جس نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی گواہی دی ہے جس نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی شہادت دی ہے جس نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی ہے جس نے سب سے پہلے کالو بلا کہا ہے جس نے سب سے پہلے کالو اکرنرہ کہا ہے اور میں سب پیغمبروں نے کہا ہے اور بعد میں سب پیغمبر علیہ السلام نے کہا ہے جس نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اپنا میساق دیا ہے سب نے جس سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اپنا وعدہ دیا ہے اس کا نام احمد ہے یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عش پر احمد ہے اور مقام محمود پر نام احمد ہے اور زمین پر نام محمد ہے محمد نام حمد کرنے والا ہے احمد نام بھی حمد کرنے والا ہے یہ دونوں نام فائل ہیں احمد بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والا ہے اور محمد بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والا ہے احمد اور محمد اپنے نام کے ساتھ آئے ہیں اور کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ نہیں آیا یہی ایک واحد شخص ہے جو اپنے نام کے ساتھ آیا ہے جیسا نام ہے ویسا ہی اس نے کام کیا ہے مدرجہ زہر یہ سب نام مقام محمود کے ہیں جن کے پیچھے تشریح ہو چکی ہے تفصیل ہو چکی ہے تفصیل ہو چکی ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کی کسی ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا عرش ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا تخت ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کی مسجد اقصہ ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا بیتل محمود ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا لوحے محفوظ ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا سورج ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا سراج ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا چراغ ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا شاہ چراغ ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا نورن علا نور ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا دار السلام ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا لولاق ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا نام بسم اللہ ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا مقانن علیہ ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا قوقبن بھنیون ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا نجم ساکب ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا نورن علا نور ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کی جنت المواہ ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا تارک ستارہ ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کی علیہین ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کی امور کتاب ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا امام مبین ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کی کتاب مستور ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کی کتاب مقنون ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا حاضر اکبر ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کی آیات القبرہ ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا ویب کا وجہ ربی کا زل جلال والا اکرام ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا طبعہ قسم ربی کا زل جلال والا اکرام ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کی وجہ اللہ ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا حروب مقتیات ہیں مقام محمود اللہ تعالیٰ کا زندگی کا درخت ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا حیات عبدی کا درخت ہے مقامِ محمود اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی درستگاہ ہے مقامِ محمود اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلی سکور ہے مقامِ محمود اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلی مدرسہ ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا رات کو آنے والا ستارہ ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا حکمت کا گھر ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کی روشنی کا گھر ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا قرآن مبین ہے یہ سب نام مقام محمود کے ہیں یہ سب نام حصول مراقب ہیں لیکن یہ سب ایک ہی کچھ ہے یہ سب نام ایک ہی چیز کے ہیں یہ سب نام مقام محمود کے ہیں ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں یہ سب نام اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں یہ سب نام اللہ تعالیٰ کی محلوق کے ہیں زمین پر سے ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی باقی اللہ تعالیٰ کا چہرہ باقی رہ جائے گا جو بہت برکت والا ہے نام اللہ تعالیٰ کا جو ذل جلال والا اکرام ہے ذل جلال والا اکرام ہے جو خدا پاک نہیں ہے جو خدا پاک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا نام بہت برکت والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا نام بہت برکت والا ہے یہ قرآن عظیم ہے یہ سات حروف ہیں گہرائے جانے والے بار بار آنے والے آنکھیں اللہ تعالیٰ کو پا نہیں سکتی یہ سب جنت المعوہ کے نام ہیں یہ سب سورج کے نام ہیں اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں ہے اس کا وجود نہیں ہے یہ کوئی دیکھنے کی چیز نہیں ہے یہ سب سراج منیر کے نام ہیں یہ سب دار السلام کے نام ہیں یہ سب عشق کے نام ہیں یہ سب کرسی کے نام ہیں یہ سب لوحے محفوظ کے نام ہیں یہ سب مسجد اقصاء کے نام ہیں مقام محود کے اور بھی نام ہیں ون نزد میں ازا ہوا یہ بھی مقام محبود کا نام ہے مار صاحب وکم وماغ ہوا یہ بھی مقام محمود کا نام ہے مار صاحب وکم وماغ ہوا یہ بھی مقام محمود کا نام ہے آغا تمارونہو علامہ یرا یہ بھی مقام محمود کا نام ہے زو مرلتن فستواء یہ بھی مقام محمود کا نام ہے وہوا بالعفق العالی یہ بھی مقام محمود کا نام ہے آنکھیں اللہ تعالیٰ کو پا نہیں سکتی لیکن اللہ تعالیٰ بینائیوں کو محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے ذل جلال و الاکرام کا اللہ تعالی خالق ہے ذل جلال و الاکرام کا اللہ تعالی خالق ہے یہ ذل جلال و الاکرام اور نعم تو ولا ہے یہ خدا پاک نہیں ہے یہ جنت کا نام ہے لیکن خدا پاک المبیز الکدر بسم اللہ لحمار الرحیم انا نزلنو في لائل ça تحقیق نازل کیا ہم نے اس کو قرآن پاک کو تارک ستارہ کو فی لیلت القدر بے شک ہم نے اس کو نازل کیا اس کو نانی لیا بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے بیچ قدر کی رات تم کیا جانو کہ لیلت القدر کیا ہے تم کیا جانو کہ قدر کی رات کیا ہے تحقیق نازل کیا ہے ہم نے اس کو قرآن پاک کو تارک ستارہ کو سورج کو عرش کو کوسی کو بیتن محمود کو مسجد اقصہ کو دار السلام کو نورن علا نور کو لاح محفوظ کو ابنی جین کو مکانن علیہ کو لاعلاق کو کوکم درنیون کو انعجم ساکب کو سراج منی کو روشن شراب کو المصباح کو جمت المعوہ کو سوراج سراج کو نور کو عمر کتاب کو کتاب اللہ کو امام مبین کو کتاب مبین کو کتاب مقنون کو کتاب مصدور کو مقام محمود کو حاضر اکبر کو آیات القبرہ کو ویب کا وجہ ربی کا ذل جلال والا اکرام کو وطباڑا قسم ربی کا ذل جلال والا اکرام کو ونفر نجمِ اضا حوا کو ماظ اللہ صاحبكم وما غوا کو آفا تمہارونہو علا ماجرا کو ذو مرتن فستوا کو احمد کو حروفِ مقتیات کو بسم اللہ کو یہ سب نام سورج کے ہیں جو نازل کیا ہے بیچ رات برکت والی کے بیچ رات برکت والی کے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیا جانو وما ادراکا ما لائلہ تول کر رے انہا انزلناو فی لیلہ تل کر رے بیچ برکت والی رات کے نازل کیا ہے اس کو ہے دیکھو چیز لیکن نام بہت سارے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیا جانو کہ کیا ہے برکت والی رات قدر والی رات تم کیا جانو کہ کیا ہے تارک ستارے والی رات جس دن کی یہ تارک ستارہ سب سے پہلی رات کو تلو ہوا جس دن کے تارک ستارہ پہلی رات قدر والی رات کو تلو ہوا نہ تم قدر والی رات کو جانتے او نا تم قدر والی رات کو جانتے ہو اور نا تم تارک ستارے والی رات کو جانتے ہو جس دن کے رات کو آنے والا ستارہ قدر کی رات کو آیا یہ سب نام تارک ستارہ کے ہیں جو قدر کی رات کو نادر ہوا سب سے پہلی رات قدر والی رات کو تارک ستارہ نادر ہوا جو بھی قدر کی رات کو نادر ہوا وہ ستارہ ہی تھا یہ سب نام ستارہ کے ہیں جو قدر کیرات کو نہ دوروا یہ ستارہ ان لجم ساکر ستارہ تھا یہ بہت چمکدار ستارہ تھا جس کے چمکنے سے دن ہو جاتا ہے اس ستارہ کو اللہ تعالیٰ نے چمکدار کہا ہے کسی انسان نے نہیں کہا یہ کبھی چمکنے سے بند نہیں ہو سکتا تو اس سے پتا چلا تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ سورج ستارہ ہی ہے حقیقت میں یہ سب نام سورج کے ہیں حقیقت میں یہ سب نام تارک ستارہ کے ہیں حقیقت میں یہ سب نام عرش ستارہ کے ہیں یہ سب نام پوسی کے ہیں یہ سب نام پرانے مجید ستارہ کے ہیں یہ سب نام جنت المہا ستارہ کے ہیں یہ سب نام دار السلام ستارہ کے ہیں یہ سب نام لوح محفوظ ستارہ کے ہیں یہ سب نام لولاق ستارہ کے ہیں یہ سب نام مقام محمود ستارہ کے ہیں یہ سب نام علیین ستارہ کے ہیں یہ سب نام مکانن علیہ کے ہیں اساب نام مکانن علیہ ستارہ کے ہیں اساب نام بیت المحمود ستارہ کے ہیں اساب نام محجد اقصاد ستارہ کے ہیں اساب نام سوری ستارہ کے ہیں اساب نام سراج منیف ستارہ کے ہیں اساب نام نورن اللہ نور ستارہ کے ہیں اساب نام قاقب الدرین ستارہ کے ہیں اساب نام ان نجم ساکر ستارہ کے ہیں اساب نام علمصباح ستارہ کے ہیں اساب نام چراغ ستارہ کے ہیں اساب نام شاہ چراغ ستارہ کے ہیں اساب نام بادشاہوں کے بادشاہ شہنشاہوں کے شہنشاہ ستارہ کے ہیں یہ سب نام بادشاہوں کے بادشاہ شہنشاہوں کے شہنشاہ لولاک کے مالک ستارہ کے ہیں یہ سب نام ون نجم اعزا ون نجم اعزا ہوا ستارہ کے ہیں یہ سب نام ماذ اللہ صاحبکم وماغوا ستارہ کے ہیں یہ سب نام آفت مارونہ ولا مائیرا ستارہ کے ہیں یہ سب نام زور مرت فستواء ستارہ کے ہیں یہ سب نام حاضر اکبر ستارہ کے ہیں یہ سب نام آیات القبرہ ستارہ کے ہیں یہ سب نام امب القتاب ستارہ کے ہیں یہ سب نام امام مبین ستارہ کے ہیں یہ سب نام کتاب مبین ستارہ کے ہیں یہ سب نام کتاب مقنون ستارہ کے ہیں یہ سب نام کتاب مستور ستارہ کے ہیں یہ سب نام کتاب اللہ ستارہ کے ہیں یہ سب نام ویب کا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام ستارہ کے ہیں یہ سب نام وطبارہ قسم رب کا ذل جلال والاکرام ستارہ کے ہیں یہ سب نام وہ ہوا بالعفق اعلا ستارہ کے ہیں یہ سب نام کونے والی مسجد اقصاد ستارہ کے ہیں جس کا اردگرد بہت روشن ہے زمین سے لے کر آسمان تک روشن ہے بہت برکت ہے مبارک ہے مسجد اقصاد کا اردگرد بھی مبارک ہے مسجد اقصاد کے اردگرد چاروں طرف روشنی ہی روشنی ہے یہ سورج ہی ہے یہ مسجد اقصاد سورج ہے اللہ تعالیٰ کا عرش سورج ہی ہے اللہ تعالیٰ کا عرش سوری ستارہ ہی ہے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر ہے اگر پانی پر عرش نہ ہو تو پانی پانی نہیں رہ سکتا برہ بن جائے گا یہ سب سے پہلے پانی پر سوری تھا جس نے پانی کو پانی رکھا نہیں تو برہ بن جاتا نہیں تو حقیقت میں یہ سب سے پہلے خلق ہونے والا ستارہ تارک ستارہ سوری ستارہ ہی تھا سب سے پہلے احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوری ستارہ میں حمد کی جس کی وجہ سے یہ مقام محمود بن گیا حمد کا گھر بن گیا محجد اقصہ بن گیا عرش بن گیا اوسی بن گئی نور و نرہ نور بن گیا انجو ساکب بن گیا کوکب اندورین بن گیا دار السلام بن گیا جنت الماوا بن گیا الیہین بن گیا مقانن علیہ بن گیا لوح محفوظ بن گیا شیطان مردود کا داخلہ بند ہو گیا یہ شیطان مردود سے محفوظ ہے اس میں شیطان نہیں جا سکتا یہ بیت المامور بن گیا اس کی معاموری میں سب نے پایا یہ فرشتوں کا خانہ کھابہ بن گیا یہ اللہ تعالیٰ کا عرش بن گیا پھر اللہ تعالیٰ نے عرش پر قرار پکڑا یہ سورجی ہی ہے پانی پر عرش اور سورج ضروری ہیں نہیں تو برح بن جاتا سورج اللہ تعالیٰ کا عرش ہے جو پانی پر ہے جس نے پانی کو پانی رکھا نہیں تو برح بن جاتا سورج کی وجہ سے سب ستارے چمک رہے ہیں اگر سورج لپیٹ دیا جائے گا تو سب ستارے تتر بتر ہو جائیں گے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اگر سورج نہیں ہوگا تو سب ستارے گدلے ہو جائیں گے تو روشنی نہ دے گے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ سورج ستارہ کو ناظر قدر کی رات پہلی رات تارک ستارے والی رات ناظر کیا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر ستارہ سورج ستارہ کو خلق کیا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سراج منیر ستارہ احمد ستارہ کو خلق کیا سراج منیر ستارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر ستارہ کہا ہے سب سے پہلے سورج ستارہ میں احمد نے حمد پڑی ہے کی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی رات کو مبارک رات کہا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی رات کو مبارک رات کہا اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی رات کو برکت والی رات کہا اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی رات کو روشن رات کہا اس لئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی رات کو چمکیلی رات کہا اس لئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی رات کو قدر والی رات کو کہا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی رات کو تارے والی رات کو کہا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی رات کو نورانی رات کہا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی رات کو حکمت والی رات کہا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ناظر ہونے والے ستارے کا نام نہیں لیا اس کو ہوں فرمایا ہے یعنی ایک فرمایا ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ نازل ہونے والا صرف ایک ہی ستارہ ہے انہاں انزل نہ ہو ایک ہی ہے دو نہیں ہے ایک کوئی ہے صرف ایک ہی ہے دو نہیں ہے یہ واحد ہے اس واحد کے یہ سب نام ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا صرف ہوں کہہ دیا ہے حقیقت میں یہ ایک ہی ستارہ ہے یہ سب نام صرف ایک کے ہیں یہ سب نام صرف ایک ستارہ کے ہیں یہ سب نام اس ستارہ کے بائزت مقامات ہیں قرآن مجید کے حروف مقتیات ایک ستارہ کے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی قدر والی رات کو جو نازل کیا وہ نازل ہونے والا سوری ستارہ ہی ہے سوری ستارہ تارک ستارہ ہی ہے تارک ستارہ النجم ساکب ستارہ ہی ہے النجم ساکب ستارہ کوکبن دورین ستارہ ہی ہے کوکبن دورین ستارہ المسمح ستارہ ہی ہے المسمح ستارہ نورن اللہ نور ستارہ ہی ہے نورن اللہ نور ستارہ والنجم ازاں ہوا ستارہ ہی ہے والنجم ہوا ستارہ محجز اقصاد ستارہ ہی ہے مزید اقصاد ستارہ ہی کرسی ستارہ ہی ہے کرسی ستارہ ہی عرش ستارہ ہی ہے عرش ستارہ ہی دار السلام ستارہ ہی ہے دار السلام ستارہ مقام محمود ستارہ ہی ہے مقام محمود ستارہ لہوی محفوظ ستارہ ہی ہے لہوی محفوظ ستارہ بیت المحمود ستارہ ہی ہے بیت المحمود ستارہ آیات القبرہ ستارہ ہی ہے آیات القبرہ ستارہ خاض اکبر ستارہ ہی ہے خاض اکبر ستارہ اللیجین ستارہ ہی ہے اللیین ستارہ مکانن علیہ ستارہ ہی ہے مکانن علیہ ستارہ لولاق ستارہ ہی ہے لولاق ستارہ سراج المنیر ستارہ ہی ہے سراج المنیر ستارہ جنت الماوا ستارہ ہی ہے جنت الماوا ستارہ توارہ کسم رب کا ذل جلال والاکرام ہی ہے توارہ کسم رب کا ذل جلال والاکرام ہی ہے ویب کا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام ستارہ ہے ویب کا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام ستارہ ہی ہے معذلہ صاحبکم وما غوا ستارہ ہی ان کل نفسن لما علیہ حافظ ستارہ ہی و سمعائے و التارک ستارہ ہے تو تارک ستارہ ہی زمرت فستوان ستارہ ہی و هو بالعفق الا ستارہ ہے قرآن پاک ستارہ ہے قرآن مجید ستارہ ہی عمل کتاب ستارہ ہے عمل کتاب ستارہ ہی امام مبین ستارہ ہے امام مبین ستارہ ہے کتاب مبین ستارہ ہے کتاب مبین ہی ستارہ ہے اور کتاب اللہ ہی ستارہ ہے کتاب مقروم ستارہ ہے کتاب مستور ستارہ ہے کتاب حفیظ ستارہ ہے ان کل نفسن لمع لیہ حافظ ستارہ ہے لوہ محفوظ ستارہ ہے قرآن پاک ستارہ ہے قرآن پاک ستارہ ہے سراج مونیر ستارہ ہے سراج مونیر ستارہ ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم ستارہ ہے احمد ستارہ نے سب سے پہلے بقام محمود میں الحمدللہ پڑی اے حرجو حرجو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی اندھیری رات کو سب سے پہلے نازل ہونے والی رات کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی اندھیری رات کو سب سے پہلے نازل ہونے والے کو تارک ستارے کو مقام محمود بنا دیا اس تارک ستارے میں سب سے پہلے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے اس حمد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس تارک ستارے کا نام مقام محمود رکھ دیا ہے پھر تمام ارواح انبیاء علیہ السلام میں اس مقام محمود میں حمد کی ہے پھر سب ارواح انبیاء علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کو اپنا بھی صاف دیا پھر سب ارواحِ انبیاء علیہ السلام نے قالو بلا کہا پھر قالو اقرر نہ کہا اللہ تعالیٰ نے حمد کرنے کی وجہ سے اور سچا نساق دینے کی وجہ سے سب انبیاء علیہ السلام کی ارواحِ پاک و سلامتی کا نام بخش دیا ہے تمہاری سب کی سلامتی ابت تک ہو وَاسْلَامُنْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء علیہ السلام کو لاش اور زندگی کا انام بخش دیا ہے ان سب کو عبدی سلامتی کا انام بخش دیا ہے یہ سب ارواحِ پاک اللہ تعالیٰ کے قرب میں زندہ و جعوید ہیں اللہ تعالیٰ کی تصویر تقریز کر رہے ہیں نماز میں مشغول رہتے ہیں کبھی تھکتے ہی نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا قرب کا مقام محمود ہے یہ تارک ستارہ ہے یہ سوری ستارہ ہے یہ سب نام تارک ستارہ کے ہیں یہ صرف ایک ہی ستارہ ہے یہ صرف ایک ہی ستارہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے واحد کر کے پکارا ہے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک کا نام لیا ہے ایک نادل ہونے والے ستارے کا نام لیا ہے یہ صرف ایک ہی ہے دو نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس نادل ہونے والے کو ہو کہا ہے صرف ایک کہا ہے یہ سب نام جو بیان ہوئے صرف ایک نادل ہونے والے کے ہی ہیں اور سب حروف مقتعاد بھی اور ایک ستارے کے نام ہیں یہ سب سے پہلی اندھیری قدر کی رات کو تلو ہو سب سے پہلی رات کو جو تلو ہوا وہ روشنی ہی ہو سکتی ہے روشنی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا اندھیری رات میں صرف روشنی ہی ہو سکتی ہے جو اندھیری رات کو روشن بنا دے روشنی بھی بڑی ہو جو سارے جہان کو چمگا دے جبکہ کچھ نہ تھا نہ زنین تھی نہ آسمان تھا نہ کوئی اور ستارہ تھا بلکل کچھ نہ تھا سب اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا پھر اللہ تعالیٰ کا نور آیا اندھیرہ ختم ہو لیا تارک ستارہ وَالسَّمَائِ وَالتَّارِقِ وَمَا عَدْرَا كَا مَتْتَارِقِ سور تارک کی پہلی آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالسَّمَائِ وَالتَّارِقِ وَمَا عَدْرَا كَا مَتْتَارِقِ اَن نَجْمُ سَاکِبْ ان کلو نفسن لمَّا عَلَيْهَا حَافِظ قسم ہے آسمان کی وَسَّمَائِ وَالتَّارِقِ اور تارک کی بھی قسم ہے اور کیا جانے تو کیا ہے تارک وَمَا عَدْرَا كَا مَتْتَارِقِ وَمَتْتَارِقِ جنمُ کیا ہے رات کو آنے والا جو سب سے پہلے پہلی رات اندھیری رات کو نوجود ہوا جبکہ کچھ نہ جو ہر ایک رات آتا ہے یہ تارک ستارہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کسی انسان میں نہیں کہا تارک ستارہ اسے کہتے ہیں جو ہر ایک رات کو آئے صرف رات کو آئے کوئی رات مرس نہ کرے تارک ستارہ ہر ایک رات کو آنے والے کو کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم کیا جانو کہ کیا ہے رات کو آنے والا تم تارک ستارہ کو بڑی مشکل سے جان سکتے ہو پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی سمجھا دیا کہ تارک ستارہ بہت روشن ستارہ ہے روشن ستارہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کسی انسان نے نہیں کہا جس کو اللہ تعالیٰ روشن ستارہ کہہ دے وہ ہمیشہ ہی روشن رہتا ہے وہ ہمیشہ ہی روشن رہتا ہے ہر وقت چمکتا رہتا ہے کبھی بوجتا نہیں یہ ہر وقت چمکتا رہتا ہے خواہ دن ہو خواہ رات ہو یہ کبھی چمکنے سے بند نہیں ہو سکتا نہیں ہے کوئی نفس اور نہیں ہے کوئی جان مغلو اوپر اس کے ہے نگے بان یہ تارک ستارہ اوپر ہر ایک چیز ہر ایک نفس کے اور ہر ایک جان کے محافظ ہے اس کی جان کی حفاظت کرے ایسا کوئی نفس نہیں ہے ایسی کوئی جان نہیں ہے جس کی تارک ستارہ حفاظت نہیں کرتا تارک ستارہ ہر ایک جان کی اور ایک نفس کی حفاظت کرتا ہے نہیں تو مر جائے ختم ہو جائے جس جان پر اور جس نفس پر تارک ستارہ محافظ نہ ہو وہ جان کبھی زندہ ہی نہیں رہ سکتی ان سب کی زندگی کا دار و مدار صرف تارک ستارہ پر ہے سب جاندار تارک ستارے کے مرہون منت ہیں نہیں تو زندہ نہیں رہ سکتے یہ ہر ایک جان کو طاقت پہنچاتا ہے یہ صورت قدر میں بھی ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا ہے تم کیا جانو کہ کیا ہے قدر کی رات جس میں تارک ستارہ نازل ہوا قرآن مجید ستارہ نازل ہوا حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے سب سے پہلی رات ہے جس میں تارک ستارہ نازل ہوا اور جس میں قرآن پاک نازل ہوا یہ سب سے پہلی رات ہے جب پچھ نہ تھا حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے جس میں سوری ستارہ نازل ہوا ہے حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے جس میں نور نورنالا نور ستارہ نازل ہوا ہے حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے جس میں عرش عظیم ستارہ نازل ہوا ہے حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے جس میں پرسی ستارہ نازل ہوا ہے حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے جس میں بسم اللہ ستارہ نازل ہوا ہے حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے جس میں جنت الماوہ ستارہ نازل ہوا ہے حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے جس میں دار السلام ستارہ نازل ہوا ہے حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے جس میں مقام محمود ستارہ نازل ہوا ہے حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے جس میں لوح محفوظ ستارہ نازل ہوا ہے حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے جس میں کاؤکبم دلیم ستارہ نازل ہوا ہے حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے جس میں مقانن علیہ ستارہ نازل ہوا ہے حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے جس میں لولاق ستارہ نازل ہوا ہے حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے جس میں بیت المحمود ستارہ نازل ہوا ہے کیکت میں یہ وہی قدر کیرات ہے جس میں مسجد اقصاد ستارہ نازل ہوا ہے کیکت میں یہ وہی قدر کیرات ہے جس میں غیب کا وجہ ربے کا ذل جلال والے اکرام ستارہ نازل ہوا ہے کیکت میں یہ وہی قدر کیرات ہے جس میں توارا قسم ربے کا ذل جلال والے اکرام ستارہ نازل ہوا ہے کیکت میں یہ وہی قدر کیرات ہے جس میں سراج منیل ستارہ نازل ہوا ہے کیکت میں یہ وہی قدر کیرات ہے جس میں روشن چراغ ستارہ نازل ہوا ہے حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے جس میں شہ چرال ستارہ نازل ہوا ہے حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے جس میں علمسوہ ستارہ نازل ہوا ہے حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے جس میں بادشاہوں کے بادشاہ شہنشاہوں کے شہنشاہ لاعلاق ستارہ نازل ہوا ہے حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے جس میں ام و کتاب ستارہ نازل ہوا ہے حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے جس میں امام مبین ستارہ نازل ہوا ہے حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے جس میں کتاب مبین ستارہ نازل ہوا ہے حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے جس میں بسم اللہ ستارہ نازل ہوا ہے حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے جس میں آیات القبرہ ستارہ نازل ہوا ہے حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے جس میں تخت ستارہ نازل ہوا ہے حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے جس میں یہ کتاب حفیظ ستارہ ناظر ہوا ہے حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے جس میں قرآن مجید ستارہ ناظر ہوا ہے حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے جس میں حروف مقطعات الہلام میم الہلام را الہلام میم را الہلام میم سواد قواہ سین قواہ سین میم قواہ یا این سواد نون قواہ یا سین قواہ سواد حامیم این سین قواہ نازل ہوئے حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے جس میں آحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام محمود میں سب سے پہلے حمد کی ہے ازامد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس تارک ستارے کا نام مقام محمود رکھ دیا حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سلام علی المرسلین و الحمد للہ حرد بالعالمین فرمایا حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبران اسلام کو سلامتی کا انام دیا حقیقت میں یہ وہی قدر کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبر صدا علیہ السلام کو لاش اور زندگی کا نام عطا فرمایا یہ سب مونم علیہ السلام ہیں جن سب ارباہ انبیاء علیہ السلام مقام محمود میں اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں جب ان پر کوئی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ سب فوراں روتے ہوئے سعیدے میں گر جاتے ہیں وَسَلَامُنْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدِ اللَّهِ الرَّبْدِ اللَّهِ صورت انعام دی ایک سو تریٹھ نمبر آیات ایچھے سالوزو اے ساری ملاد محصفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل انہ سلاتی وَنُسُقِي وَمَاہِ آیَا وَمَا مَعَدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَشْرِيقَ لَهُ وَبِغَالِقَ عُمِرْتُ وَنَاوْوِنِ الْمُسْلِينَ کہ تحقیق میری نماز کل انہ سلاتی کہ تحقیق میری نماز میری قربانی وَنُسُقِي وَمَاہِ آیَا اور میری موت وَمَاہِ آیَا وَاسِ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے مَاہِ آیَا مَاہِ آیَا حیاتی میری موت اور حیات میری موت اور حیات میری موت وَاسِ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور کسی کے لئے نہیں ہے لَشْرِيقَ لَهُ جو پروردگار آل موقع ہے وَبِغَالِقَ عُمِرْتُ وَانَاوْفَلُ الْمُسْلِمِينَ کہتا حقیق میری نماز میری قربانی میری سب عبادتیں میری زندگی ہے میری زندگی اور میری موت اگر زندگی شڑ گیا ہوں میری زندگی اور میری موت واسطے صرف اللہ تعالیٰ کے ہے اور کسی کے لئے نہیں ہے جو پروردگار عالموں کا ہے اس کے واسطے کوئی شریک نہیں ہے میں ان عبادتوں میں کسی اور کوئی شریک نہیں کیا میں نے کسی اور کوئی شریک ہی نہیں کیا اور ساتھ اس بات کے حکم کیا گیا ہوں میں یہ کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں وَعُمِرْتُ بَاوَابِ ذَلِقَ عُمِرْتُ وَانَاوْوَلُ الْمُسْلِمِينَ اور میں اور ساتھ اس بات کے حکم کیا گیا ہوں میں اور یہ کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تُو کہہ دے ان عبادتوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے اللہ تعالیٰ ایسی تحقیق اللہ تعالیٰ نے کر لی ہے ایسی تحقیق اللہ تعالیٰ نے کر لی ہے کہ آپ جیسی نماز کسی نے اعداد نہیں کی آپ کی سب عبادتیں سر میرے لیے ہیں آپ سب سے سچے مسلمان ہیں سب سے پہلے فرمانبردار شخص ہیں میں اس بات میں اس کی میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے سب سے پہلے میں نے مقام محمود میں اللہ تعالیٰ کی حمد کی میں پہلا مسلمان شخص ہوں میں سب سے پہلا مسلمان ہوں میں سب سے پہلا شخص ہوں جو سلامتی پر ایمان لائے میں سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا فرمو مردار شخص ہوں فی صورت حامین سیتی نمبر آیات حامین سیتی نمبر آیات لا تسجدود شمسے والعال الكامرے وحجدود اللہ اللذی خلقہنہ انکنتم ایاہو تابدود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسجدود شمسے مت سعیدہ کرو سورج کو اور نہ واسطے چاند کے اور سعیدہ کرو واسطے اللہ تعالیٰ کے جس نے پیدا کیا ہے ان کو اگر ہو تم اسی کوئی والد کا اللہ تعالیٰ نے صرف سورج کا نام دیا ہے کہ تم سورج کو سعیدہ نہ کرو اس سے معلوم ہوا کہ جو پیچھے نام لیے ہیں نام لیے ہیں یہ سب نام سورج کے ہیں یہ سارے نام صرف ایک سورج کے ہیں اللہ تعالیٰ نے صرف سورج کا نام لیا ہے کہ تم سورج کو سعیدہ نہ کرو نہ چاند کا نام لیا اور چاند کا نام بھی لیا ہے جو سورج نہیں اس کو بھی سعیدہ نہ کرو اس سے معلوم ہوا کہ نہ نہ تم اللہ تعالیٰ کے عرشِ دین کو سعیدہ کرو نہ تم اللہ تعالیٰ کی لیکن خفیہ تو ہوتے سارے موجود ہیں لیکن لکنوں کو نمتا نہیں لیکن اسے وسیقہ نہ تم دار السلام کو سعیدہ کرو نہ تم جنت المحواہ کو سعیدہ کرو نہ تم لوح محفوظ کو سعیدہ کرو نہ تم مقام محمود کو سعیدہ کرو نہ تم تارک ستارہ کو سعیدہ کرو نہ تم اللی ہین کو سعیدہ کرو نہ تم مقانن علیہ کو سعیدہ کرو نہ تم نورن علا نور کو سیدہ کرو نہ تم المصباح کو سیدہ کرو نہ تم قوقع ومدرین کو سیدہ کرو نہ تم النجم ساکم کو سیدہ کرو نہ تم سراج منیر کو سیدہ کرو نہ تم آیات القورا کو سیدہ کرو نہ تم جنت المعبا کو سیدہ کرو نہ تم حاد اکبر کو سیدہ کرو نہ تم اللہ تعالیٰ کے تخت کو سیدہ کرو نہ تم نولاق کو سیدہ کرو نہ تم محمد مصفیٰ کو سیدہ کرو نہ تم عمر کتاب کو سیدہ کرو نہ تم امام مبین کو سجدہ کرو نہ تم کتاب مبین کو سجدہ کرو نہ تم ذل جلال والے اکرام کو سجدہ کرو نہ تم کتاب مقنون کو سجدہ کرو نہ تم کتاب اللہ کو سجدہ کرو نہ تم کتاب مستور کو سجدہ کرو نہ تم قرآن باق کو سجدہ کرو یہ سب نام سورج کے ہیں یہ سغرے نام سورج کے ہیں پس ان سب کو سجدہ نہ کرو یہ اللہ تعالیٰ کی مخبوط کے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کو سیدہ کرو اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ مناو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں نہ تم آسمان کو سیدہ کرو نہ تم تارک ستارے کو سیدہ کرو یہ سب نام نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا سورج نظر آنے سے سب نظر آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا سورج نظر آنے سے یہ سب نظر آ جاتے ہیں نہ تم سب ستاروں کو سیدہ کرو کیونکہ یہ سب ستارے نظر آ رہے ہیں کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو جو آنکھوں آنکھوں سے نظر آئے وہ خدا پاک نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں ہے آنکھیں اللہ تعالیٰ کو پا نہیں سکتی لیکن اللہ تعالیٰ بینائیوں کو محسوس کرتا ہے الرحمان کلو من علیہ فان وَيَبْقَ وَجْرُمِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالِإِقْرَام زمین پر سے ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی کلو من علیہ فان وَيَبْقَ وَجْرُمِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالِإِقْرَام ٹھیک پڑھ ہے نا ایسا ہی ہے نا ٹیسا نہیں زمین پر سے ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی باقی تیرے پروردگار کا چہرہ رہ جائے گا کلو من علیہ فان وَيَبْقَ وَجْرُمِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالِإِقْرَام باقی پروردگار تیرے کا چیرہ رہ جائے گا جو صاحب جلال اور صاحب اکرام والا ہوگا زنین پر سے سب درخت شجر بوٹیاں خاص سب جانور پہاڑ وغیرہ انسان ایوان کیڑا پتنگا مچھلی جانور دریا کے جانور خوشکی کے جانور آسمان کے سب ستارے سب سیارے تکتر بطر ہو جائیں گے جھر جائیں گے گھدلے ہو جائیں گے آسمان کی خال اتار نہیں جائے گی آسمان پھٹ جائے گا مقایہ کیا رہ جائے گا باقی تیرے پروردگار کا چیرہ رہ جائے گا جو ذل جلال والا اکرام ہوگا باقی اتبارہ قسم ربی کا ذل جلال والا اکرام رہ جائے گا جو دیکھا جا سکے گا یہ بھی سورج کا نام ہے یہ بھی سورج باقی رہ جائے گا جو تیرے رب کا چیرہ باقی رہ جائے گا جو ذل جلال والا اکرام ہوگا جو دیکھا جا سکے گا یہ بھی سورج کا نام ہے اور باقی تیرے پروردگار کا اسم باقی نام رہ جائے گا جو ذل جلال والا اکرام ہوگا جو برکت والا نام یہ بھی سورج کا نام ہے جو دیکھا جا سکے گا لیکن اسم اور چہرہ ایک ہی چیز ہے اسم اور چہرہ ایک ہی چیز ہے اُتھِ تبارک فرمایا اِتِ اسم فرمایا کیونکہ یہ دونوں ہی جلال والے اور اکرام والے ہیں دونوں ہی ایک چیز ملوم ہوتے ہیں باقی اور کیا چیز رہ جائے گی حقیقت میں باقی تیرے پروردگار کا چیرہ رہ جائے گا جو صاحب جلال والا اور اکرام والا ہوگا جو سورج ہوگا حقیقت میں باقی تیرے پروردگار کا نام اسم بہت برکت والا ہے جو صاحب جلال اور اکرام والا ہوگا رہ جائے گا جو سورج ہوگا لیکن یہ دونوں ہی وجہ ربے کا اور تبارہ قسم ربے کا دونوں ہی ایک چیز کے مختلف نام ہیں یہ دونوں ہی صاحب جلال اور صاحب اکرام والے ہوں گے دونوں ہی صاحب جلال اور صاحب اکرام والے ہوں گے یہ سورج کے نام ہیں اور وجہ ربے کا اور تبارہ قسم ربے کا یہ بھی ایک ہی چیز ہیں تبارہ قسم ربے کا تبارہ بھی برکت والا ہے یعنی باقی رہ جائے گا نام پروردگار تیرے کا باقی تیرے پروردگار کا چہرہ رہ جائے گا جو اور باقی تیرے پروردگار کا اسم رہ جائے گا جو بہت برکت والا ہوگا یہ بھی سورج کا نمی ہے یہ دونوں ہی صاحب جلال اور صاحب اکرام والے ہوں گے یہ بھی سورج کے نام ہیں یہ ایک زمین پر رہ جائے گا اور ایک سورج باقی تیرے پروردگار کا چہرہ رہ جائے گا جو صاحب جلال والا اور اکرام والا ہوگا زمین پر سے ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی باقی زمین اور سورج اور باقی تیرے پروردگار کا بہت برکت بالا نام رہ جائے گا جو صاحب جلال اور صاحب اکرام والا ہوگا جو جلال دیکھا جا سکے گا یہ سورج کا نام ہے پیچھے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جس کی برکت سے دنیا کی ہر ایک چیز وجود میں آئی وہ کیا ہے یہ چیز نہ ہوتی تو کچھ پیدا نہ ہوتا یہ لاولاق ستارہ ہے یہ لاولاق ستارہ سوری ستارہ ہے یہ لاولاق ستارہ تارک ستارہ ہے یہ لاولاق ستارہ سوری ستارہ ہے یہ لاولاق ستارہ تارک ستارہ ہے یہ لاولاق ستارہ جمت الماوہ ستارہ ہے یہ لاولاق ستارہ دار السلام ستارہ ہے یہ لاولاق ستارہ مقام محمود ستارہ ہے یہ لاولاق ستارہ لوح محفوظ ستارہ ہے یہ لاولاق ستارہ عشد ستارہ ہے یہ لاولاق ستارہ کسی ستارہ ہے یہ لاولاق ستارہ مسجد اقصاد ستارہ ہے یہ لاولاق ستارہ اللہین ستارہ ہے یہ لاولاق ستارہ مکانن علیہ ستارہ ہے یہ لاولاق ستارہ بیت المحمود ستارہ ہے یہ لاولاق ستارہ نورن حلا نور ستارہ ہے یہ لاولاق ستارہ النجم ساتر ستارہ ہے یہ لاولاق ستارہ کوقب اندرین ستارہ ہے یہ لاولاق ستارہ المصباح ستارہ ہے یہ لاولاق ستارہ سرادی ملی ستارہ ہے یہ لاولاق ستارہ عیات القبرہ ستارہ ہے یہ لاولاق ستارہ حاضر اکبر ستارہ ہے یہ لاؤلاغ ستارہ عم الكتاب ستارہ ہے یہ لاؤلاغ ستارہ امام مبین ستارہ ہے یہ لاؤلاغ ستارہ کتاب مبین ستارہ ہے یہ لاؤلاغ ستارہ کتاب مقروم ستارہ ہے یہ لاؤلاغ ستارہ کتاب مستور ستارہ ہے یہ لاؤلاغ ستارہ قرآن مجید ستارہ ہے یہ لاؤلاغ ستارہ جو مرد فستوات ستارہ ہے یہ لاؤلاغ ستارہ آفات مارونہو علا ما یرا ستارہ ہے یہ لاولاق ستارہ ماظلہ فائدکم وماغ ہوا ستارہ ہے یہ لاولاق ستارہ ورنجم الہ ہوا ستارہ ہے یہ لاولاق ستارہ زندگی کا درخت ستارہ ہے یہ لاولاق ستارہ تک ستارہ ہے یہ لاولاق ستارہ بسم اللہ ستارہ ہے یہ لاولاق ستارہ روشن چراز ستارہ ہے یہ لاولاق ستارہ ویب کا وجہ رفیق عزیل جلال والاقرام ستارہ ہے یہ لاولاق ستارہ تبارہ قسم عربیق عزیل جلال والاقرام ستارہ ہے لعلاق ستارہ سورج ستارہ ہے حقیقت میں یہ سورج ستارے کے سب نام ہیں جو ذل جلال والاکرام ہیں حقیقت میں چمکیلی جنت علماء کے حقیقت میں چمکیلی جنت علماء کے نام ہیں نعمتوں والے اور ذل جلال والاکرام ہیں یہ نورن علانور ستارہ کے نام ہیں جو ذل جلال والاکرام ہیں یہ تارک ستارہ کے نام ہیں جو ذل جلال والا اکرام ہیں یہ ندم ساکر ستارہ کے ہیں جو ذل جلال والا اکرام ہیں یہ قوق بن گریوں ستارہ کے ہیں جو ذل جلال والا اکرام ہیں یہ عرش ستارہ کے ہیں جو ذل جلال والا اکرام ہیں یہ سراج منیر ستارہ کے ہیں جو ذل جلال والا اکرام ہیں یہ کرسی ستارہ کے نام ہیں جو ذل جلال والا اکرام ہیں یہ جنت المعویٰ ستارہ کے ہیں جو ذل جلال والا اکرام ہیں یہ آیات القبرہ ستارہ کے ہیں جو ذل جلال ابل اکرام ہیں یہ حاضر اکبر ستارہ کے ہیں جو ذل جلال ابل اکرام ہیں زندگی کا درخت ستارہ تخت ستارہ و نجم اضاہ ہوا ستارہ ماظ اللہ صاحبکم و ماغ ہوا ستارہ جو مرہ تنفست ہوا ستارہ آفت مارون و علا ماجرار ستارہ کتاب مستور ستارہ کتاب مقنون ستارہ کتاب مبین ستارہ امام مبین ستارہ امال کتاب ستارہ قرآن مجید ستارہ کتاب مقرون ستارہ کتاب مستوز ستارہ علمصبہ ستارہ بید المامور ستارہ مسئل افساد ستارہ سب نام ویب کا وجہ رب کا جل جلال والے کرام کے ہیں یہ نام سورج کے ہیں سب نام تبارہ قسم رب کا جل جلال والے کرام کے ہیں یہ سب نام سورج کے ہیں ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی باقی زمین دوزخ آسمان جنت الماوہ اور سورج رہ جائے گا زمین کے اوپر جنت الماوہ ہوگا باقی سب ستارے مٹ جائیں گے حقیقت میں ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی باقی زمین سورج رہ جائے گا حقیقت میں ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی باقی جنت الماوہ دوزخ رہ جائے گا دوزخ زمین ہوگی جنت الماوہ سورج ہوگا دوزخ کے اوپر آسمان ہوگا جنت الماوہ ہوگا جنت الماوہ میں تیرا لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں صرف باقی جنت الماوہ ہوگا اور دوزخ زمین ہوگی دوزخ اور جنت نزدیک نزدیک ہوں گی جو جنت دوزخ کے نزدیک کر دی جائیں جنت الماوہ چمکیلی ہوگی جنت کے آٹھ دروازے ہوئے دوزخ زمین کافروں اور مشرقوں کا قید خانہ ہوگا جو ہر طرف سے بند ہوگا اس کے چاروں طرف دوزخ کا پردہ ہوگا دوزخ گرم ہوگی اس میں پہاڑوں سٹون ہوگے دوزخ کے ساتھ دروازے ہوئے جاندار جنت الماوہ ملا دیا جائیں گے چاند اور جنت الماوہ ملا دیا جائیں گے دوزخ کے اوپر صرف ایک چیز رہ جائے گی جو جنت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تارک اللہ تعالی کا سوری تارک ستارہ ہے جو ان نجم ساکب ستارہ ہے سوری کے علاوہ کوئی اور نجم ساکب ہے ہی نہیں سوری کے علاوہ کوئی اور ان نجم ساکب ہے ہی نہیں تم سب آسمان پر سب ستارے دیکھ رہے ہو ان سب میں کوئی بھی ان نجم ساکب ستارہ نہیں ہے اسے ثابت ہوا ان نجم ساکب ستارہ صرف سورج ہی ہے لیکن اللہ تعالی نے حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج و منیر ستارہ کہا ہے اس کے علاوہ کوئی اور بھی نہیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی سراج و منیر ستارہ نہیں ہے اس سے کے لیے سامنے جو سورج نظر آ رہا ہے یہی محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورج تارک ستارہ یہ سب ایک ہی ہیں تم سب کی زندگی کے محافظ ہیں ایسا کوئی نفس نہیں ہے ایسی کو جان نہیں ہے ایسا کو جانور نہیں ہے اس کی زندگی کا یہ حافظ نہیں ہے یہ سب جانداروں کی زندگی کا حافظ ہے اس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے یہ تمہاری زندگی کے لیے سب عرائشیں مہیا کرتا ہے یہ تمہارا دوست ہے یہ تمہارا ساتھی ہے یہ تمہارا زندگی کا ساتھی ہے یہ تمہارا سب کا یار ہے اس کے بغیر تمہاری زندگی ادھوری ہے بلکہ اس کے بغیر تمہاری زندگی نامکمل ہے بلکہ اس کے بغیر تم سب کی زندگی نہیں ہے اس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے جنت المعبا میں جانے بارے متقیوں کے لیے بھی یہی ستارہ یہی سورج ستارہ ہی ہے یہی محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ ہوگا اور صاحب و کم ہوگا اس دنیا میں بھی سب کا سورج ہی ستارہ بھی محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حافظ ستارہ ہوگا اور آخرت کو بھی جنت المعبا ستارہ محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ستارہ اور سورج ستارہ بھی محافظ ہوگا صاحب و قم ہوگا کہ تمہاری سب خوشیوں کو پورا کرے گا سب خواہشوں کو پورا کرے گا تمہاری زندگی کا حافظ اور صاحب و قم ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد مصفات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد مرتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا سورج ہے محمد مصفات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے محمد مصفات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا عرش ہے محمد مصفات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مسجد اقصا ہے محمد مصفات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا بیت المعمور ہے محمد مصفات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا سراج ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا چراغ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا مقام محمود ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا مقام محمود ہے محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا تارک ستارہ ہے محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جنت المخواہ ہے محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا دار السلام ہے محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا لوحے محفوظ ہے محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی لہین ہے محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا مکانن علیہ ہے محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا لعوار ہے محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا قوقب دلیان ہے محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا نجم ساکر ہے محمد مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا نورن اللہ نور ہے محمد مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا عمر کتاب ہے محمد مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا امام مدین ہے محمد مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا کتاب مدین ہے محمد مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کتاب مستور ہے محمد مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا کتاب مقنون ہے محمد مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حاضر اکبر ہے محمد مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا آیات القرآن ہے محمد مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا وجہ اللہ ہے محمد مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ویعب کا وجہ ربی کا ذل جلال والاکرام ہے محمد مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا تبارہ کسم ربے کا سین میر قاف آیا ان سواد نون قاف یاسین سواد حامی ان سین قاف ہے حضرت محمد محسوس صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص ستارہ ہیں تم سب کا صاحب ہے تم سب کا یار ہے تم سب کا ساتھی ہے تم سب کا دوست ہے تم سب کا رفیق ہے اس لیے اس کے لیے بغیر تمہاری زندگی نہ ممکن ہے اس کے بغیر تمہاری زندگی اپنی ہے اس کے بغیر تمہاری زندگی میں ممکنی ہے اس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے اس کے بغیر تم پیدای نہیں ہو سکتے اس کے بغیر تم سانس نہیں لے سکتے اس کے بغیر تم دیکھ نہیں سکتے اس کے بغیر تم سو نہیں سکتے اس کے بغیر تم جاغ نہیں سکتے اس کے بغیر تم کھا نہیں سکتے اس کے بغیر تم چلنے پھر نہیں سکتے اس کے بغیر تمہارا خون گردش نہیں کر سکتا اس کے بغیر تمہارا دل حرکت نہیں کر سکتا اس کے بغیر تم کو روزی نہیں مل سکتی اس کے بغیر تم کو پانی بھی نہیں مل سکتا یقین تم اس کے بغیر کسی کام کے نہیں یہ تمہارا سب کا ساتھی ہے یہ تمہارا سب کا یار ہے یہ تمہارا سب کا رفیق ہے تم جب تک تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ رہو گے یہ تمہارے ساتھ ہے یہ تمہارا وفادار ہے لیکن یہ خاص ستارہ محمد مصطفیٰ ہے اور سورج ہے اللہ تعالیٰ کا سورج یہ خاص ستارہ ہے محمد مصباح صلو اللہ علیہ وسلم ہے ٹھیک ہے نا یہاں سوری تے مطلب سورج اللہ تعالیٰ کی اسی ہے سوری اللہ تعالیٰ کا عرش ہے سوری اللہ تعالیٰ کی مسجد اقصاء ہے سوری اللہ تعالیٰ کا بیت المامور ہے سوری اللہ تعالیٰ کا چراغ ہے سوری اللہ تعالیٰ کا تارک ستارہ ہے سوری اللہ تعالیٰ کا جنت الماما ہے سوری اللہ تعالیٰ کا دار السلام ہے سوری اللہ تعالیٰ کا لوحے محفوظ ہے سوری اللہ تعالیٰ کی علیہین ہے سورج اللہ تعالیٰ کا مقانن علیہ ہے سورج اللہ تعالیٰ کا لولاق ہے سورج اللہ تعالیٰ کا قوقبن جریم ہے سورج اللہ تعالیٰ کا نجم ساکر ہے سورج اللہ تعالیٰ کا نون علا نور ہے سورج اللہ تعالیٰ کی عمر کتاب ہے سورج اللہ تعالیٰ کا امام مبین ہے سورج اللہ تعالیٰ کا کتاب مقنون ہے سورج اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین ہے سورج اللہ تعالیٰ کی کتاب مستور ہے سورج اللہ تعالیٰ کا حاضر اکبر ہے سورج اللہ تعالیٰ کی ایات القبرہ ہے سورج اللہ تعالیٰ کا وجہ اللہ ہے سورج اللہ تعالیٰ کا تبارک اس مربع کا ذل جلال والاکرام ہے سورج اللہ تعالیٰ کا وجہ ربع کا ذل جلال والاکرام ہے سورج اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید ہے سورج اللہ تعالیٰ کا ونجب ادا ہوا ہے سورج اللہ تعالیٰ کے حروف مقتیات ہیں سورج اللہ تعالیٰ کی زندگی کا درخت ہے سورج اللہ تعالیٰ کی پہلی عبادت گاہ ہے سورج اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا رات کو آنے والا ستارہ ہے جمعین پر سے ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی باقی سورج رہ جائے گا باقی تیرے اللہ تعالیٰ کا چہرہ رہ جائے گا جو ذل جلال والا اکرام والا ہوگا دیکھا جات گئے گا جو خدا پاک نہیں ہے سورج اللہ تعالیٰ کا افاتمارونہو اللہ ماجرہ ہے سورج اللہ تعالیٰ کا علم اسوا ہے سورج اللہ تعالیٰ کا بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہوں کا شہنشاہ لولاق کا مالک ہے سورج اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ ہے یہ سورج کے سارے نام ہیں یہ کرسی کے سارے نام ہیں یہ عرش کے سارے نام ہیں یہ محسوس اقصاء کے سارے نام ہیں یہ بیدر مامور کے سارے نام ہیں یہ علمصبہ کے سارے نام ہیں یہ تارک ستارے کے سارے نام ہیں یہ دنجنب الماوہ کے سارے نام ہیں یہ دار السلام کے سارے نام ہیں یہ لوح محفوظ کے سارے نام ہیں یہ علیہین کے سارے نام ہیں یہ مکان علیہ کے سارے نام ہیں یہ لولاد کے سارے نام ہیں یہ کاؤکبان دوریوں کے سارے نام ہیں یہ نجم وان نجم ساکر کے سارے نام ہیں یہ وان نجم اضاہوا کے سارے نام ہیں یہ نورن علا نور کے سارے نام ہیں یہ عمر کتاب کے سارے نام ہیں یہ امام مبین کے سارے نام ہیں یہ کتاب مبین کے سارے نام ہیں یہ کتاب مصدور کے سارے نام ہیں کتاب مقنون کے سارے نام ہیں یہ حاضر اکبر کے سارے نام ہیں یہ آیات القبرہ کے سارے نام ہیں یہ ویب کا وزہ ربی کا جل جلال والاکرام کے نام ہیں یہ تبارہ قسم ربی کا جل جلال والاکرام کے نام ہیں یہ سب نام رب کے نام ہیں یہ سب قرآن مجید کے نام ہیں یہ سب حروف مقتیات قرآن مجید کے نام ہیں یہ سب حروف مقتیات کے نام ہیں یہ سب زندگی کے درخت کے نام ہیں یہ سب سے پہلی عبادتگاہ ہے یہ سب آفت مارونہ ورامایرہ کے نام ہیں یہ سب علمصبہ کے نام ہیں یہ سب روشن چراغ کے نام ہیں یہ سب چراشاہ چراغ کے نام ہیں یہ سب بذور مردہ تنفس طوا کے نام ہیں یہ سب بہوہ بالعفقر آلہ کے نام ہیں یہ سب رسول اللہ کے نام ہیں سورج اللہ تعالی کا نور ہے اللہ تعالی کا نور سورج ہے یہ نور نورن علا نور سورج ہے سورج کے علاوہ کوئی بھی نورن علا نور نہیں ہے یہ سب آسمان دنیا پر دیکھ رہے ہیں سب ستارے دیکھ رہے ہو ان سب میں کوئی بھی نورن علا نور نہیں ہے اس لیے سورج ہی نورن علا نور سورج ہے اس لیے سورج ہی اللہ تعالیٰ کا نور ہے جو زمین و آسمانوں کا چراغ ہے یہ سورج کے علاوہ کوئی بھی زمین و آسمانوں کا چراغ نہیں ہے جو زمین و آسمانوں کو روشن کر دے حرق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کا نور علا نور ہے سورجی اللہ تعالیٰ کا علم اسبعہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کا علم اسبعہ ہے کوکبن دریون اللہ تعالیٰ کا سورج ہے محمد مصطفیٰ بھی اللہ تعالیٰ کا کوکبن دریون ہے آسمان دنیا کے سب ستارے بے نور ہو جائیں گے روشنی نہ دیں گے قدلے ہو جائیں گے نظر نہیں آئیں گے صورت سے 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 صورت وہ مدرین ہے نور المصباح اللہ تعالیٰ کا چراغ ہے سوری بھی اللہ تعالیٰ کا چراغ ہے حضرت محمد مصطفیٰ بھی اللہ تعالیٰ کا چراغ ہے اس لئے زمین و آسمانوں میں کوئی ایسا چراغ نہیں ہے جو زمین و آسمانوں کو روشن کر دے اس لئے سوری جی اللہ تعالیٰ کا چراغ ہے سوری اللہ تعالیٰ کا مصباح ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے مصباح ہے الرحمن زمین پر سے ہر ایک جانور درخت شجر علاق ہو جائے گا باقی سے زمین رہ جائے گی اور سورج رہ جائے گا جو جلال والا ہوگا سب ستارے ختم ہو جائیں گے یا بے نور ہو جائیں گے یا تتر بتر ہو جائیں گے یا فنا ہو جائیں گے یا نظر نہیں آئیں گے الرحمان پتوارک اسم رب کا زل جلال وال اکرام اور بہت برکت والا ہے نام پروردگار تیرے کا جو صاحب جلال اور صاحب اکرام ہوگا باقی سورج رہ جائے گا جو رب تیرے کا اسم ہے رب تیرے کا وجہ ہے جو بہت برکت والا ہے روشن ہے ربوں کا رب تیرے کا وجہ ہے جو جلال والا اور اکرام والا ہے دیکھا جا سکے گا باقی رہ جائے گا حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورج ہے جو ذل جلال والا اکرام ہے باقی رہ جائے گا جو سامنے نظر آئے گا حامیم وَلْ كِتَابِ الْمُبِينِ اِنَّا اَنزَلْنَاوْ فِي لَیْلَةٍ مُبَارِكَاتٍ قسم ہے کتاب روشن کی ہم نے اس کو برکت والی رات میں روشن رات میں نازل کیا سورج دخان حامیم وَلْ كِتَابِ الْمُبِينِ اِنَّا اَنزَلْنَاوْ فِي لَیْلَةٍ مُبَارِكَاتٍ قسم ہے کتاب روشن کی ہم نے اس کو برکت والی رات میں روشن رات میں نازل کیا اس رات کو روشن کرنے والا تو سورج ہی ہے تارک ستارہ ہی ہے جس نے اس رات کو روشن کر دیا ہے اس لئے یہ رات نورانی ہے جس نے رات اندھیری کو اس نے روشن کر دیا ہے یہ کتاب مبین بھی برکت والی ہے جس نے برکت والی رات کو روشن کر دیا ہے جو اس رات میں نازل ہوئی ہے اور سورج بھی اس رات میں نازل ہوا ہے جس نے اس رات کو روشن کر دیا ہے یہ کتاب روشن اور سورج ایک ہی چیز ہے سورج اور کتاب روشن ایک چیز ہے حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی رات مبارک رات میں نازل ہوا ہے جس نے اس رات کو روشن کر دیا ہے اور دن میں تبدیل کر دیا ہے یہ رات بہت بردھند والی برکت والی دوسری سب راتوں سے کچھ زیادہ روشن تھی لیکن صاف دن نہیں تھا دھورے والی رات تھی بادر والی رات تھی نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ کچھ اور چیز تھی اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین کی اور سورج کی اور تارک ستارے کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ میں اس کے ساتھ ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس سورج میں کتاب مبین میں تارک ستارے میں اللہ تعالیٰ کی حمد کی اس حمد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس جلعہ کا نام سورج رکھ دیا تارک ستارہ رکھ دیا کتاب مبین رکھ دیا مقام محمود رکھ دیا اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا حمد پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حد محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامتی کا انام دے دیا یعنی اس پر دود پاک پڑھ دیا ان کو عبد تک سلامتی اطا کر دی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم ہی اس کو پیغمبر بنانے والے ہیں ہم نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا ہے حد محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سورج بھی ہے اللہ تعالیٰ کی تارک ستارہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے کتاب مدین بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے احمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے معامد مستوام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں اس جگہ کا نام مقام محمود اقلیہ یہ حمد کرنے کا مقام ہے یہ عبادت کرنے کا مقام ہے یہ تسبیح کرنے کا مقام ہے یہ ذکر کرنے کا مقام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کا مقام ہے یہ فرشتوں کا خانہ دابہ ہے بیت المامول بنا دیا اور محجد اقصہ بنا دیا اس کو روشن کر دیا اس کی روشن زمین و آسمانوں تک پھیلا دی مشرق و مغرب تک پھیلا دی یہ سب اللہ تعالی کی حمد کرنے والے کا نور ہے جس نے زمین و آسمانوں کو روشن کر دیا ہے یہ احمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے جس نے سب سے پہلے اس میں حمد پڑی کی اللہ تعالی کی حمد پڑی اللہ تعالی کی حمد کی محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا اور عبدی السلام تیتا کر دی لا شعوری زندگی تا بنی اسرائیم سبحان اللہ ذی اسرہ بے عبدہی لیل من المسجد الحرام اللہ المسجد اکسر لذی بارک نہ ہو لہو لنریع من آیاتنا یہ محجد اکسا سورجی ہی ہے جس نے آسمان سے لے کر زمین تک اس کے سب ماحول کو روشن کر دیا ہے محجد اکسا نے اپنے سب اردگرد کو زمین و آسمانوں تک سب کو روشن کر دیا لیکن کوئی ظلمت نہ رہی کہیں دھیرہ نہ رہا سب کو روشن کر دیا اس لیے محجد اکسا سورجی ہی ہے حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جس نے جس پر اللہ تعالیٰ نے اسلام پڑ دیا ہے اس کو اب تک سلامتی عطاق ہوگی یہ محجد اکسا ایک ہی محجد ہے بیت الممود اس کا نام ہے اس لیے محجد اکسا سورجی ہی ہے محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے نور نے زمین و آسمانوں کو روشن کر دیا ہے اس کا اردگر آسمان سے لے کر زمین تک روشن ہے روشن ہی روشن کر دیا اس سے معلوم ہوا یہ سورج ہی ہے جس نے آسمان سے لے کر زمین تک سب ماحال کو روشن کر دیا ہے تو کیلہ تعالیٰ کی سب نشانیاں دیکھی جا سکے جب روشن ہی نہ ہوگی تو کیا چیز نظر آئے گی یہ محجد اکسا سورجی ہی ہے جس کے آسمان کی ہر چیز کو روشن کر دیا ہے اور زمین کی ہر چیز کو منور کر دیا ہے اس لیے بزر اکسا سورج ہے اور محمد مصفیٰ صورج ہی ہے بیتر معمول آسمان میں ہے اور مسجد اکسا بھی آسمان میں ہے یہ فرشتگان خدا علیہ السلام کا خانہ کعبہ ہے اس میں سب نماز پڑھتے رہتے ہیں تواف کرتے رہتے ہیں لیکن آسمان پر صرف ایک ہی مسجد ہے دو مسجدیں نہیں ہیں مسجد اکسا یہ کونے والی مسجد ہے اس کے آگے کوئی اور مسجد نہیں ہے صرف یہ ایک ہی مسجد ہے یہ لیکن نام دو ہے مسجد اکسا کا دوسرا نام بیتر معمول ہے اس لیے مسجد اکسا سورج ہی ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی سب نشانیہ دیکھی جا سکے سورج ہی مسجد اکسا ہے بیتر معمول بھی بہتر سورج ہے اور محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورج ہے اور اللہ تعالیٰ کا سورج اللہ ہے سورت قدر بے شک ہم نے اس کو قرآن پاک کو سورج کو تاریت ستارہ کو ام الكتاب کو قدر کی رات کو تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جانوں کہ کیا ہے قدر کی رات کون سی ہے قدر کی رات یہ ہے بلہ بہتر ہے قدر کی رات ہزار مہینوں سے قدر کی رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا عمر کتاب کو نازل کیا سورج کو نازل کیا تاریت ستارے کو نازل کیا امام مبین کو نازل کیا کتاب مبین کو نازل کیا یہ سب ایک ہی چیز ہیں یہ سب واحد ہی ہیں ایک چیز کے سب نام ہیں بہت نام ہیں قدر کی رات کو احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا یہ سب ایک ہی ہے نام بہت ہے یہ سب سورج کے نام ہیں جو سامنے نظر آ رہا ہے شورت بنی اسرائیل اناسی نمبر آیات شورت بنی اسرائیل شورت بنی اسرائیل شتاب ہے جنگی ہے کہ بیجے تجھ کو پروردگار دیرا مقام محمود میں آسا این یب آسا کا ربو کا مقام محمودہ تو نمارے تحجد پڑا کر کہ شتاب تجھے تیرا پروردگار مقام محمود میں پہنچا لے آسا این یب آسا کا ربو کا مقام محمودہ وکر رب عد خلنی اور کہتو ہے پروردگار میرے کر رب عد خلنی داخل کر مجھ کو مدخارہ صدقن سچائی کے ساتھ واخرجنی مخرجہ صدقن اور نکار زمین سے سچائی کے ساتھ صدقن وجعلی ملدن کا اور پر واسطے میرے اپنے پاس سے سلطان نصیرہ سورج کو مددگار شتاب ہے تجمہ شتاب ہے جلدی ہے کہ بھیجے تجھ کو پروردگار تیرا مقام محمود میں اور کہہ اے رب میرے داخل کر مجھ کو مقام محمود میں داخل کرنا سچا کہ نہ نکلوں مقام محمود سے کبھی سچائی کے ساتھ داخل کرنا نکالنا مجھ کو اس زمین سے میری روح پاک کو نکالنا سچا کہ پھر میں اس میں زمین میں نہ ہوں کہ کربا سے میرے نزیق اپنے سے مددگاروں مددگاروں کا پادشاہ یعنی سورج جنت دارس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھ کو جلدی ہی مقام محمود میں پہنچانے والا ہوں یعنی تجھ کو وفاد دینے والا ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کہتو اے اللہ تعالیٰ داخل کر کرنا مجھ کو مقام محمود میں سچائی کے ساتھ کہ پھر نہ نکلوں اس میں سے مقام محمود سے میں ہمیشہ جنت میں رہوں مقام محمود میں رہوں دارسلام میں رہوں کہ مجھ کو اس زمین سے سچائی کے ساتھ کہ مجھ کو نکار اس زمین سے سچائی کے ساتھ پھر نہ ہوں دوبارہ اس میں زمین میں اور تر واسے میرے مددگاروں کا سلطان یعنی اس سورج کو میری مدد کے لیے مقرر کر دے یعنی اس جنت کو میری مدد کے لیے مقرر کر دے یعنی دارسلام کو میری مدد کے لیے مقرر کر دے یہی مددگاروں کا سلطان ہے جنت میری مدد کرتا رہے جس طرح یہ دنیا میں بھی مدد کرتا رہا اور جنت بھی میری مدد کرتا رہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جلدی بہت جلدی ہی کہہ دیا ہے بہت قریب ہی کہہ دیا ہے کہ میں جلدی تجھ کو مقام محمود میں پہنچانے والا ہوں یہ بلکل نتیق وفات کے ہے بہت قریب ہے وفات کے مکہ معلومہ کا قصہ بہت قرآنہ ہے تقریباً دس سال کا عرصہ ہے دس سال پہلے کا ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں بہت کام کیے مکہ معلومہ سے نکلنا اور مدینہ منورہ میں داخل ہونا دس سال پہلے کا عرصہ ہے یہ دور کی بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نتیق نے نتیق فرمایا ہے جلدی فرمایا ہے غصہ فرمایا ہے صورت زخرف اسی نمبر قل انکان الرحمان بلدن فنعول العابدین اے رسول پاک کہہ دے کہ الرحمان بہن الأمر لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی کلیت برمی the عبادت کرنے والا ہوں بس میں بلندouting اللہ تعالیٰ کی عبادت ک forwards نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاد کھو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو میری گواہی دے میری تصدیق کر دے میری شہادت دے دے کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی اولاد نہیں ہے کیونکہ میں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مجھے خلق کیا ہے اور سب سے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے سب سے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے اللہ تعالیٰ کے کوئی عراض نہیں ہے میں نے سب سے پہلے مقام محمود میں اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے میں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اللہ تعالیٰ کے کوئی عراض نہیں ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی عبادت کا ہے جس میں میں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے میں نے سب سے پہلے مقام محمود میں اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کی پہلی عبادت کا ہے جس میں جس میں جس نے سب سے پہلے عبادت کی ہے جس میں سب سے پہلے تصویر تقدیر کی ہے جس نے سب سے پہلے عبادت کی ہے جس نے سب سے پہلے تصویر تقدیر کی ہے میری حمد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مقام کا نام مقام محمود رکھ دیا ہے کہ تُو اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے حمد کرنے والا ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے حمد کا گھر ہے میں نے سب سے پہلے اس میں حمد کی ہے جبکہ ابھی زمین و آسمان نہیں خلق ہوئے تھے جو چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں ابھی خلق نہیں کی تھی میں سب سے پہلا آبد ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ تو تو سب سے پہلا آبد ہے جس نے سب سے پہلے مقام محمود میں حمد کی ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مجھے خلق کیا میں سب سے پہلے الحمدللہ پڑھی کہا اللہ تعالیٰ نے میری حمد اللہ کہنے کی وجہ سے مجھے ہمیشہ کے لیے سلامتی کا انام بخش دیا مقام محمود اللہ تعالیٰ کا عرشہ ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کی قوسی ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کی جنت ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا مقام محمود ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا سورج ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا بہتر محمود ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا دار السلام ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا ملک کتاب ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کی امام مبین ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کی کتاب ممیر ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا لاحظ محفوظ ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا سراجم ونیر ہے مقام محمود محمد مصرع صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا مقام مقام محمود ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا نور و نلال نور ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا المصباح ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا توکم نوریم ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا تارک ستارہ ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا نجم ساکب ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا حافظ و کم ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا اول نجم اذا ہوا ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا مازل لا صاحب و کم و ما غوا ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا وما یم تک وان الحوا ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا ذو مرزتن فستوا ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا ہوا بالوفکر آلہ ہے ما مقام محدود اللہ تعالیٰ کا وطموت مارونہو علی ماجرہ ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا یاد القرآن ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا حادل اتبر ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا سراج مدیر ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا سورج ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا محمد مصطفیٰ ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا لاؤلاق ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا اندیجین ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا مقامن علیہ ہے مقام محمود ارباہ انبیاء علیہ السلام کا گھر ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کی روح مکرد بروح کا گھر ہے مقام محمود میں مقرب روحیں حاضر رہتی ہیں جب ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں جس ہم فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں مقام محمود اللہ تعالیٰ کی انعام یافتہ روحوں کا گھر ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ مقرب روحوں کا گھر ہے مقام محمود قدر کی رات کو سب سے پہلے نازل ہوا مقام محمود قدر کی رات اندھیری رات کو چنکلی رات کو دنگلی رات کو سب سے پہلے نازل ہوا مقام محمود اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کی بسم اللہ ہے مقام محمود رات کو ناظر ہوا باقی سب ستارے سیارے مقام محمود کی روشنی میں خلق ہوئے مقام محمود وجب کا وجربے کا جل جلال والاکرام ہے مقام محمود و تبارہ قسم ربوں کا جل جلال والاکرام ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ ہے مقام محمود وجہ اللہ ہے مقام محمود اسم اللہ ہے اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے کوئی اولاد نہیں ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مقام محمود کو خلق کیا پھر ساری دنیا کو خلق کیا اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ سے پہلے احمد اور کسی کا نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا رسول صرف پہلے اللہ تعالیٰ کا رسول صرف اپنے نام کے ساتھ آئے ہیں جو اس نام جو اس کا نام احمد ہے یہ وہی کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے حمد کرنے والا ہے سورت انام دی ستریٹ نمبر آیات قُلِنَّ صَلَاطِي وَنُسُقِي وَمَحْيَایَا وَمَمَادِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَشْرِقَ لَهُوَ بِذَالِكَ عُمَرْتُوَنَاوْا لِلْمُسْلِمِينَ تحقیق میری نماغ اور میری قربانی اور میری سب حبالتیں میری زندگی میری موت واسطے اللہ تعالیٰ کے ہے جو پروردگار عالموں کا ہے اس کے واسطے کوئی شریک نہیں ہے اور ساتھ ہی سی کے میں حکم کیا گیا ہوں یہ کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں میں سب سے مسلمانوں سے پہلا مسلمان ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دے کہ میرے متعلق تحقیق ہو چکی ہے قول انہ صلاتی و نزو کی تحقیق ہو چکی ہے کہ میں سب مسلمانوں سے پہلا مسلمان ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دے میرے متعلق تحقیق ہو چکی ہے مجھے عظمائی جا چکا ہے اللہ تعالیٰ میری گواہی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ میری تصدیق کر رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے دل کی گواہی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ میری روح کی گواہی دے رہا ہے میری نمان بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے میری قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے میری جان نصاری بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے میری عبادتیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے میری حیات بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے میری زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے میری موت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو پروردگار عالموں کا ہے اس کا کوئی شریف نہیں ہے اور میں اس بات کے متعلق حکم کیا گیا ہوں کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے مجھے پہلا مسلمان بنا دیا ہے یعنی مجھے سب سے پہلے خلق کیا ہے پس اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی ساجی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی حصہ دار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا حکم صرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ ہماری طرح کلام نہیں کرتا صرف کن کہتا ہے پس ہو جاتا ہے پس اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے مالک کا حکم ہر ایک چیز تسلیم کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو مخلق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے مجھے پہلا سب سے پہلا مسلمان بنایا ہے پس میں سب سے پہلا مسلمان ہوں پس میں سب سے پہلے اسلام لیا ہوں پس میں سب سے پہلا آبد ہوں پس میں سب سے پہلا حامد ہوں پس میں سب سے پہلا احمد ہوں سب سے پہلے میں نے دار السلام میں اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے دار السلام سلامتی کا گھر ہے اسلام کا گھر ہے ہمیش کا گھر ہے بقایہ کا گھر ہے عبدی گھر ہے سب سے پہلا گھر ہے سب سے پیشتر عبدالعباد گھر ہے عبادت کے سب گھروں سے پہلا گھر اس گھر کے سوائے کہیں سلامتی نہیں مل سکتی یہ پاکو پکیزہ روحوں کا گھر ہے دار السلام اللہ تعالیٰ کی کچھتی ہے دارت سلام اللہ تعالیٰ کا عرش ہے دارت سلام اللہ تعالیٰ کی جنت ہے دارت سلام اللہ تعالیٰ کا بیت المعمور ہے دارت سلام اللہ تعالیٰ کی مسجد اقصا ہے دارت سلام اللہ تعالیٰ کا سورج ہے دارت سلام اللہ تعالیٰ کا سراج و منیر ہے دارت سلام اللہ تعالیٰ کا سراج ہے دارت سلام اللہ تعالیٰ کا چراغ ہے دارت سلام اللہ تعالیٰ کا تارک ستارہ ہے دارت سلام اللہ تعالیٰ کا جنت المعویٰ ہے دارت سلام اللہ تعالیٰ کا مقام محمود ہے دارت سلام اللہ تعالیٰ کا لوحر محفوظ ہے دارت سلام قرآن مجید کے حروف مقتیات ہیں دارت سلام اللہ تعالیٰ کا اللہین ہے دارت سلام اللہ تعالیٰ کا مقامن علیہ ہے دارت سلام اللہ تعالیٰ کا لاولاق ہے دارت سلام اللہ تعالیٰ کا نورن العنور ہے دارت سلام اللہ تعالیٰ کا قوق و اندرین ہے دارت سلام اللہ تعالیٰ کا مجموع ساکر ہے دارت سلام اللہ تعالیٰ کا بہت المحمور ہے درسلام اللہ تعالیٰ کا مسجد اقصہ ہے درسلام اللہ تعالیٰ کا اکر کتاب ہے درسلام اللہ تعالیٰ کا امام مبین ہے درسلام اللہ تعالیٰ کا کتاب مبین ہے درسلام اللہ تعالیٰ کا کتاب اللہ ہے درسلام اللہ تعالیٰ کا کتاب ہے درسلام اللہ تعالیٰ کے کتاب مستور ہے درسلام اللہ تعالیٰ کی کتاب مکنون ہے درسلام اللہ تعالیٰ کی کتاب حفیظ ہے درسلام اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید ہے دار السلام اللہ تعالیٰ کے کتاب منیر ہے دار السلام اللہ تعالیٰ کے یادر کبرا ہے دار السلام اللہ تعالیٰ کا حاضر اکبر ہے دار السلام اللہ تعالیٰ کا وجہہ ہے دار السلام اللہ تعالیٰ کا وجہہ ہے اللہ تعالیٰ کا ویب کا وجہ رب کا جل جلال علیہ وآلہ اکرام ہے اللہ تعالیٰ کا وطاقود وطبارہ کسم رب کا جل جلال علیہ وآلہ اکرام ہے دار السلام اللہ تعالیٰ کا وندیویدہ ہوا ہے درسلام اللہ تعالیٰ کا فاضل مازلہ صاحب و ماغوا ہے درسلام اللہ تعالیٰ کا وما یانتے گوانا لہوا ہے درسلام اللہ تعالیٰ کا وابیلکوف کے لعالی ہے درسلام اللہ تعالیٰ کا فاتح و رافا تمہاروں نہ ہو ولا ماجرہ ہے درسلام اللہ تعالیٰ کا لقدرہ من آیات ربیل کو براہ ہے درسلام اللہ تعالیٰ کا زندگی کے درخت ہے درسلام اللہ تعالیٰ کا لنصباہ ہے درسلام اللہ تعالیٰ کی زب سے پہلی عبادت گاہ ہے درسلام اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ ہے درسلام اللہ تعالیٰ کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے درسلام اللہ تعالیٰ کا تارک ستارہ ہے درسلام اللہ تعالیٰ کا رات کو آنے والا ستارہ ہے درسلام اللہ تعالیٰ کا رات کو دن کو جنانے والا ستارہ ہے درسلام اللہ تعالیٰ کا زلجلال والاکرام ستارہ ہے درسلام جو خدا پاک نہیں ہے جو دیکھا جا سکتا ہے درسلام اللہ تعالیٰ کا وطبارک اس مربع کا زلجلال والاکرام ہے جو دیکھا جا سکتا ہے وہ یہ خدا پاک نہیں ہے جس کے ارد قروبیوں کو اور شول آزم تلوار کو رکھا ہے تاکہ زندگی کے دراغت کی حفاظت کریں جس سے پہلے کوئی مسلمان نہیں ہے اللہ تعالی نے سب سے پہلے مجھے خلق کیا سب سے پہلے میں نے اللہ تعالی کی حمد کی ہے سب سے پہلے میں نے اللہ تعالی کی عبادت کی ہے اللہ تعالی شرک سے پاک ہے اللہ تعالی کے کوئی اولاد نہیں ہے سورت انعام تھی چونہ نمبر آیا کل انی عمرتو ان اکونہ اولا من اسلاما ولا تکوننہ من المشرقین کل انی عمرتو تحلیق کہ میں حکم کیا گیا ہوں ان اکونہ یہ کہ ہوں میں اولا من اسلاما اول سب سے جو اسلام جو کوئی اسلام لائیا اول وہ شخص سے جو کوئی بھی اسلام لائیا ولا تکوننہ من المشرقین لیکن میں شرک لانے باروں سے نہیں ہوں کہ تحقیق میں حکم کیا گیا ہوں کل انی عمرتو کہ تحقیق میں حکم کیا گیا ہوں ان اکونہ یہ کہ ہوں میں اول اس شخص کا جو کوئی بھی مسلمان ہوا ہے اولا من اسلاما ولا تکوننہ من المشرقین اور ہرگر متونا تجھرک لانے والوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم کیا ہے کہ تُو سب سے پہلا مسلمان ہے جو کوئی بھی اسلام لائیا ہے تُو سب سے پہلے مسلمان ہوا ہے تحقیق میں حکم کیا گیا ہوں کہ تُو سب سے پہلا مسلمان ہے کہ تحقیق میں حکم کیا گیا ہوں کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں جو کوئی بھی مسلمان ہوا ہے اس سے معلوم ہوا کہ میں سب سے پہلا محمد شخص ہوں میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوں میں سب سے پہلا نماز بڑھنے والا شخص ہوں میں سب سے پہلا خلقونے والا شخص ہوں میں سب سے پہلا عابد ہوں میں سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والا ہوں میں سب سے پہلا رسول اللہ ہوں میں سب سے پہلا حمد ہوں میں سب سے پہلا محمد ہوں سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے میرے نور پاک کو خلق کیا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری روح پاک کو خلق کیا سب سے پہلے میں سراجم منیر ہوں سب سے پہلے میں فروم بردار ہوں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مجھے سلامتی کا انعام بخش دیا یہ سلامتی مجھے میری عبد تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو زمین و آسمانوں سے پہلے مسلمان ہے سورت زماردی گیارہ نمبر بارہ نمبر واہو میردولیانا کونہ اول المسلمین حکم کیا گیا ہوں میں یہ کہ ہوں میں اول المسلمین کہتا ہے کہ حکم کیا گیا ہوں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر خالص کر لے اس کا شریک کسی کو نہ کر سورت آنا آمدی ایک سو تریٹ چاہت وابی زالے کا ہمیردولیانا اول المسلمین اور ساتھ اس چیز کے حکم کیا گیا ہوں میں میں صاحب سے پہلا مسلمان ہوں میں صاحب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات پیش کر کے بتا دیا ہے کہ جس سورج کو یہ قوم سجدہ کرتی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ان کو شیطان مربود نے اصل راستہ سے بند کر دیا ہے وہ سیدھا راستہ نہیں پا سکتے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات پیش کر کے بتا دیا ہے کہ جس سورج کو یہ قوم سجدہ کرتی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ان کو شیطان مربود نے اصل راستہ سے بند کر دیا ہے وہ سیدھا راستہ نہیں پا سکتے جب تک یہ سجدہ نہ کریں اللہ تعالیٰ کے وہ جو نکالتا ہے چھپی چیزوں کو بیچ آسمانوں کے اور زمین کے اور جانتا ہے یعنی جنت الماوہ عرش کرسی لوہ محفوظ دار السلام سراج مرید بیت المامور مسجد اکسائلین مکان علیہ نور نالا نور مقام محفوظ رولا انج منصا کے بتارک ستارہ ورنج منصا جنمازی واب یب کو جرب قضل جلال جلال اکرام یہ سب کہاں ہیں آسمان پر واقع ہے یہ سب کہاں ہیں آسمان پر واقع ہیں یہ سب کہاں واقع ہیں یہ کہاں سب آسمان پر واقع ہیں اگر یہ سچے ہیں تو بتائیں حقیقت میں یہ سب چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہی کو روزی پہنچاتا ہے ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ روزی پہنچاتا ہے ان سب کا تیل پہنچاتا ہے روشنی پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا ہے جس کو یہ لوگ سجدہ کرتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ روزی پہنچاتا ہے رزق دیتا ہے جس سے یہ روشن ہوتا ہے کہاں واقعہ ہیں یہ سب سے بڑا سورج ہے سب سے بڑا عرش ہے ان سب کو چاہے چاہیے کہ سورج کے مالک کو سجدہ کریں سورج کا مالک اللہ تعالیٰ ہے یہ سب سورج کے نام ہیں لیکن یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن جانتے نہیں سمجھتے نہیں آسمان میں سب ستارے سب سے آرے نظر آ رہے ہیں چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو چاہے بھاریک سے بھاریک ہو یہ سب نظر آ رہے ہیں لیکن یہ سب سے بڑے ستارے عرش کرسی لائے محفوظ دار السلام مقام محفور مسجد اقصہ بیدر محفور امام مبین کتاب مبین کتاب اللہ کتاب مونی جنت المائلین مکانن علیہ یہ کیوں نظر نہیں آ رہے یہ مکانن علیہ یہ کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں حقیقت میں یہ سب نظر آ رہے ہیں یہ سب نام سورج کے ہیں یہ سب نام عرش کے ہیں یہ سب نام دار السلام کے ہیں یہ سب نام مقام محمود کے ہیں یہ سب نام بیدر محمود کے ہیں یہ سب نام ملیین کے ہیں یہ سب نام مکانن علیہ کے ہیں ان سب کا پروردگار اللہ تعالی ہے اللہ تعالی نے ان سب میں سے صرف ایک چیز کا نام لے لیا ہے یہ سب سورج کے ہیں جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ سب نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ سورج کے بغیر کہاں ڈھونڈے گے یہ نام سورج کے بغیر کہاں ڈھونڈے گے یہ کہیں ان کو مل نہیں سکتے یہ کہیں ان کو اندر نہیں آ سکتے آنکھیں اللہ تعالیٰ کو پا نہیں سکتی لیکن اللہ تعالیٰ بینائیوں کو محسوس کرتا ہے آنکھیں آسمان میں ہر ایک چیز کو دیکھ سکتی ہیں چاہے باریک سے باریک ستارہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق عرش کرسی گار السلام جنترماء مقام محمود اللہ مقام نریا مجھے رکھا بہتر ممول ان سب کو کیوں دیکھ نہیں سکتے حقیقت میں ہم ان سب کو دیکھ رہے ہیں لیکن جانتے نہیں لیکن سمجھتے نہیں یہ کیا ہیں جبکہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں حقیقت میں یہ سب نام سورج کے ہیں اس لیے نام نظر نہیں آ رہے کہاں ڈوڑیں گے ان سب میں صرف ایک چیز کا نام لے لیا ہے اللہ تعالیٰ عظیم عرش کا مالک ہے اسے سب دعا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اور سورج ایک ہی چیز ہے کہ دو نام ہیں اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے اسورت نمت وَاوْمِرْدُعَ نَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور حکم کیا گیا ہوں میں یہ کہ ہوں میں مسلمانوں میں یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے جبکہ جب سے تُو ہے فرمانبرداروں سے ہے میں افرالاول دن ہی سے اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوں الکسس اٹھاسی کلو شین حالکون اللہ وجہو ہر ایک چیز فنا ہو جانے والی ہے مگر اس کا نام چہرہ راگ نہیں ہوا یہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وجہ پہچان اس کا چہرہ ہے یعنی یہ سورج ہے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حرش ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کا خالق ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ وجہ پہچان ہے جو جلال والے والاکرام ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے یہ نور والا ہے یہ نمت والا ہے یہ روشنی والا ہے سب سے زیادہ روشن ہے زمین پر سے ہر ایک چیز بنا ہر ایک جاندار انشان ہمان حشرات الارض سب ہلاک ہو جائیں گے باقی زمین کے اوپر صرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ رہ جائے گا جو جلال والا اور اکرام والا ہوگا دیکھا جا سکے گا روئی روشنی والا اور نمتوں والا ہوگا یہ سورج ہوگا یہ جنت ہوگا یہ عرش ہوگا زمین توڑ بور کر ریضہ ریضہ کر دی جائے گی زمین کے اوپر سورج اتنا بڑا ہوگا کہ زمین کے لیے آسمان ہوگا اس کے اوپر کچھ چیز نظر نہیں آسکے گی یہ سب ستارے سے ہر ایمٹ جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے یا تتر بھتر ہو جائیں گے یعنی سورج بچ جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی وجہ پہچان ہوگا جو زر جرال والا اکرام ہوگا سورج فجر دی کی نمرا یاد کلہ ایزا دکت الارض دکن ڈکا وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ زمین کے نزدیک آئے گا عرص زمین کے نزدیک آئے گا جنت علماء زمین کے نزدیک آئے گا اس کے ساتھ کل فرشتے مار واحل سالین اور واحل انبیاء اللہ تعالیٰ ہم ساتھی ہوں گے اے لقمان کتاب منیر یہ بھی سورجی ہے کہ سورجی روشن کتاب ہے جو ہر ایک چیز کو روشن کر رہی ہے یہی حکمت والی کتاب ہے اس کتاب میں ہر ایک چیز کے علم موجود ہے روشن کتاب سورج ہے روشن کتاب عرش ہے روشن کتاب کرسی ہے روشن کتاب جنت المعوہ ہے روشن کتاب مسجد اقصہ ہے روشن کتاب بیت المامور ہے روشن کتاب المصبہ ہے روشن کتاب سرات عمونیر ہے روشن کتاب چراغ ہے روشن کتاب تارک ستارہ ہے روشن کتاب دار السلام ہے روشن کتاب لاوہ محفوظ ہے روشن کتاب اللیین ہے روشن کتاب مکان علیہ ہے روشن کتاب نولاک ہے روشن کتاب قوقبن گروید ہے روشن کتاب عالی اللہ اللہ نقم ساکب ہے روشن کتاب رسول اللہ ہے روشن کتاب نور نالا نور ہے روشن کتاب مقام محمور ہے روشن کتاب جمع مبین ہے روشن کتاب کتاب مبین ہے روشن کتاب کتاب مستور ہے روشن کتاب کتاب مکنون ہے روشن کتاب کی دہابی اکبر ہے روشن کتاب و جہ اللہ ہے روشن کتاب بجھولا ہے روشن کتاب ذل جلال والے کرام ہے روشن کتاب دوارہ کسم رب کا ذل جلال والے کرام ہے روشن کتاب اور روز مقتیاد ہے ذرا پنکتا دو ہاں ٹھیک اور پنکتا امام مبین اللہ تعالیٰ کی کسی ہے امام مبین ارش ہے امام مبین جنت المعوہ ہے امام مبین مسجد اقصاء ہے امام مبین بیت المعمول ہے امام مبین سراج منیر ہے امام مبین چراو ہے امام مبین المصبا ہے امام مبین نورن علالور ہے امام مبین تارک ستارہ ہے امام مبین دار السلام ہے امام مبین لوح محفوظ ہے امام مبین سورج ہے امام مبین اندیجین ہے امام مبین مکانن علیہ ہے امام مبین لاولاد ہے امام مبین قوقبن دریوں ہے امام مبین حروف مختیات ہیں امام مبین ونجم ازا ہوا ہے امام مبین مازلہ صاحب و کنفما غوا ہے امام مبین النجم الساکب ہے امام مبین مقام محمود ہے امام مبین ام القتاب ہے امام مبین کتاب اللہ ہے امام مبین القتاب ہے امام مبین کتاب مبین ہے امام مبین کتاب مستور ہے امام مبین کتاب مقنون ہے امام مبین کتاب حفیظ ہے امام مبین قرآن مجید ہے امام مبین رسول اللہ ہے امام مبین ذل جلال والاکرام ہے امام مبین ویب کا وجہ رب کا ہے امام مبین وطبارہ قسم وربوں کا ذل جلال والاکرام ہے امام مبین زندگی کا اکرام پہنچا کر لیے آباسی کتاب مبین کسی ہے کتاب مبین عرش ہے کتاب مبین سورج ہے کتاب مبین جنت الماوہ ہے کتاب مبین مسجد اقصا ہے کتاب مبین چراو ہے کتاب مبین عدم اسبا ہے کتاب مبین رسول اللہ ہے کتاب مبین تارک ستارہ ہے کتاب مبین دار السلام ہے کتاب مبین مقام محمود ہے کتاب مبین لوح محفوظ ہے کتاب مبین علیجین ہے کتاب مبین مقانن علیہ ہے کتاب مبین لولاق ہے کتاب مبین کوکبن برگن ہے کتاب مبین اندم الساکر ہے کتاب مبین نورن علا نور ہے کتاب مبین سراجم منیل ہے کتاب مبین ام القتاب ہے کتاب مبین امام مبین ہے کتاب مبین کتاب مقنون ہے کتاب مبین کتاب مستور ہے کتاب مبین کتاب حفیظ ہے کتاب مبین حاضر اکبر ہے کتاب مبین آیات الگبرہ ہے کتاب مبین قرآن مجید ہے کتاب مبین وجہ اللہ ہے کتاب مبین وجہہ ہے کتاب مبین ویق وجھر بے کا ذل جلال والاکرام ہے کتاب مبین و تبارہ کس مغربے کا ذل جلال والے کرام ہے کتاب مبین حروف مقتیات ہیں کتاب مبین بد نجم ادا ہوا ہے کتاب مبین ماز اللہ صاحبکم و ماز ہوا ہے کتاب مبین ہوا بالعفق العالیٰ ہے آزا اکبر چھے سو بیس سفہ آزا اکبر سورج ہے آزا اکبر ارش ہے آزا اکبر پرسی ہے آزا اکبر مسجد اقصا ہے آزا اکبر بیت المامور ہے آزا اکبر سراج المنیر ہے آزا اکبر چراغ ہے آزا اکبر تارف سکارہ ہے آزا اکبر جنت الماوا ہے آزا اکبر دار السلام ہے آزا اکبر مقام محمود ہے حاضر اکبر روحے محفوظ ہے حاضر اکبر علیہین ہے حاضر اکبر مکانن علیہ ہے حاضر اکبر لعوات ہے حاضر اکبر قاقبن گریون ہے حاضر اکبر بسم اللہ ہے حاضر اکبر انجم الساکب ہے حاضر اکبر نورن علا نور ہے حاضر اکبر تخت ہے حاضر اکبر بسم اللہ ہے حاضر اکبر تارک ستارہ ہے حاضر اکبر امر کتاب ہے حاضر اکبر کتاب اللہ ہے حاضر اکبر امام مبین ہے حاضر اکبر کتاب مبین ہے حاضر اکبر کتاب مستور ہے حاضر اکبر کتاب حفیظ ہے حاضر اکبر کتاب مقنون ہے حاضر اکبر ذالق الکتاب ہے حاضر اکبر قرآن مجید ہے حاضر اکبر ویب کا وجہ ربکہ ذوالجلال والکرام ہے حاضر اکبر و کبارہ قسم رب کا ذل دلال والا اکرام ہے حاضر اکبر بجہا ہے حاضر اکبر بجہ اللہ ہے حاضر اکبر حروف مقتیات ہیں حاضر اکبر زندگی کا درست ہے حاضر اکبر پہلی داد کو آنے والا ستارہ ہے حاضر اکبر و النجم اضا حوا ہے حاضر اکبر المصبا ہے حاضر اکبر ماذ اللہ صاحب کو مما زوا ہے حاضر اکبر قرآن مبین ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی مظلوم ہے چھ سو تیس صفحہ ایات القبرہ حاضر اکبر ہے ایات القبرہ حاضر اکبر ہے ایات القبرہ سورج ہے ایات القبرہ سراج مدیر ہے ایات القبرہ عرش ہے ایات القبرہ کرسی ہے ایات القبرہ محجد اقصا ہے ایات القبرہ بیت المامور ہے ایات القبرہ چراغ ہے ایات القبرہ المصباح ہے ایات القبرہ تارک ستارہ ہے ایات القبرہ جنت المالا ہے ایات القبرہ دار السلام ہے رانو مخالآن انہیں تارک صدارہ ہے جنت المعوی ہے ایات الکبرہ چراغ ہے ایات الکبرہ المصبہ ہے ایات الکبرہ تارک ستارہ ہے ایات الکبرہ جنت المابا ہے ایات الکبرہ دار السلام ہے ایات الکبرہ لوحے محفوظ ہے ایات الکبرہ اللہین ہے ایات الکبرہ مکانن علیہ ہے ایات الکبرہ لعلاق ہے ایات الکبرہ کوکب مگلین ہے ایات الکبرہ مقام محمود ہے ایات القبرہ النجب الساکب ہے ایات القبرہ نورن الانور ہے ایات القبرہ عمل کتاب ہے ایات القبرہ امام مبین ہے ایات القبرہ کتاب مبین ہے ایات القبرہ کتاب ممیر ہے ایات القبرہ کتاب مستور ہے ایات القبرہ کتاب مکنون ہے ایات القبرہ کتاب حفیظ ہے آیات القبرہ کتاب اللہ ہے آیات القبرہ ذالک القتاب ہے آیات القبرہ قرآن مجید ہے آیات القبرہ وجہ اللہ ہے آیات القبرہ حروف مقتعات ہیں آیات القبرہ ماغلہ صاحبكم بماغ ہوا ہے آیات القبرہ و نجمِ را ہوا ہے چھے سو پچی صفحہ قرسی سورج ہے کرسی ارش ہے کرسی تخت ہے کرسی مسجد اقصاء ہے کرسی بیت المامور ہے کرسی سراجم منیر ہے کرسی چراغ ہے کرسی تارک ستارہ ہے کرسی جنت الماغا ہے کرسی دار السلام ہے کرسی مقام محمود ہے کرسی لوح محفوظ ہے کرسی اللہین ہے کرسی مکان علیہ ہے پرسی لاؤلاک ہے پرسی قرآن مجید ہے پرسی کتاب منیر ہے پرسی قرآن مبین ہے پرسی حروف مکتیات ہیں پرسی کاؤکب اندوریم ہے پرسی النجم ساکر ہے پرسی نورن علا نور ہے پرسی عمر کتاب ہے پرسی امام مبین ہے پرسی کتاب مبین ہے پرسی کتاب مستور ہے کرسی کتابِ حفیظ ہے کرسی کتاب اللہ ہے کرسی دعا لکر کتاب ہے کرسی و نجمِ راہوا ہے کرسی ما ظل اللہ صاحب و ما ظوا ہے کرسی و جب کا وجہ ربی کا عزل جلال والاکرام ہے کرسی و تبارک اسم ربی کا عزل جلال والاکرام ہے کرسی روح المقفیات ہے کرسی زندگی کا درکت ہے ٥٦٧ سفا جنت المعوہ سورج ہے حواض ٹ tsunami کرسی اے جنت المعوہ سورج ہے جنت المعوہ عرش ہے جنت المعوہ کرسی ہے جنت المعوہ محجد اقصہ ہے جنت المعوہ تارک ستارہ ہے جنت المعوہ دار السلام ہے جنت المعوہ مقامی محمود ہے جنت المعویٰ رسول اللہ ہے جنت المعویٰ قرآن مجید ہے جنت المعویٰ لوحی محفوظ ہے جنت المعویٰ اللہیین ہے جنت المعویٰ مکان علیہ ہے جنت المعویٰ لولاق ہے جنت المعویٰ قوطب اندرین ہے جنت المعویٰ النجم الساکب ہے جنت المعویٰ نورن علامور ہے جنت المعویٰ عمر کتاب ہے جنت المعویٰ تخت ہے جنت المعویٰ امام مبین ہے جنت المعویٰ کتاب مبین ہے جنت المعویٰ کتاب مستور ہے جنت المعویٰ کتاب ممیر ہے جنت المعویٰ کتاب مقرون ہے جنت المعویٰ کتاب حفیظ ہے جنت المعویٰ حاضر اکبر ہے جنت المعویٰ آیات الخبرہ ہے جنت المعویٰ وجہ اللہ ہے جنت المعویٰ وجہ اللہ ہے جنت المعویٰ سراجم محیر ہے جنت المعویٰ رسول اللہ ہے جنت المعویٰ و نجمِ اضاہ راہ ہے جنت المعویٰ ماغلہ صاحبكم و ماغلہ ہے جنت المعویٰ قرآنِ مجید ہے جنت المعویٰ کتابِ کتاب اللہ ہے جنت المعویٰ حروفِ مقتعات ہے جنت المعویٰ قرآنِ مبید ہے جنت المعویٰ و یک و جربی کا ذل جلال و اکرام ہے جنت المعویٰ قبارہ قسم ربی کا ذل جلال و اکرام ہے جنت المعویٰ راب کو آنے بالا ستارہ ہے جنت المعویٰ ذالک کتاب ہے جنت المعویٰ علمصبہ ہے جنت المعویٰ بسم اللہ ہے جنت المعویٰ قرآن حقیم ہے جنت المعویٰ کتاب حقیم ہے جنت المعویٰ زندگی کا ادرہ چھ سو تیس صبح المصباح اللہ تعالیٰ کی پرسی ہے المصباح اللہ تعالیٰ کا عش ہے المصباح اللہ تعالیٰ کا سورج ہے المصباح اللہ تعالیٰ کا چراغ ہے المصباح اللہ تعالیٰ کا سراغ منیر ہے المصباح اللہ تعالیٰ کا قوقبن دورین ہے المصباح اللہ تعالیٰ کا نورن علا نور ہے المصباح زمین و آسمانوں کا نور ہے المصبع والنجم اضا حوا ہے المصبع ماغ اللہ صاحب وماغ روا ہے المصبع رسول اللہ ہے المصبع تارک ستارہ ہے المصبع النجم الساقر ہے المصبع ان کل نفس لما علیہ حافظ ہے المصبع اللہ تعالیٰ کی مسجد اقصا ہے المصبع اللہ تعالیٰ کا بیت المعمور ہے المصبع اللہ تعالیٰ کا اکشراع ہے المصباح اللہ تعالیٰ کا جنت علماء ہے المصباح اللہ تعالیٰ کا دار السلام ہے المصباح اللہ تعالیٰ کا مقامِ محمود ہے المصباح اللہ تعالیٰ کا لائے محفوظ ہے اللہ المصباح اللہ تعالیٰ کا اندیہین ہے المصباح اللہ تعالیٰ کا مطانن علیہ ہے المصباح اللہ تعالیٰ کا لولات ہے المصباح اللہ تعالیٰ کا امامِ مبین ہے المصباح اللہ تعالیٰ کا امم الكتاب ہے المصبع اللہ تعالیٰ کا کتاب مبین ہے المصبع اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے المصبع اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ ہے المصبع اللہ تعالیٰ کا کتاب ملیر ہے المصبع اللہ تعالیٰ کی کتاب مقنون ہے المصبع اللہ تعالیٰ کی کتاب حفیظ ہے المصبع اللہ تعالیٰ کا حوضہ اکبر ہے المصبع اللہ تعالیٰ کی آیات سبرا ہے المصبع اللہ تعالیٰ کی مجمع اللہ ہے علم اسبہ اللہ تعالیٰ کا وجہ اللہ وجہ ہے علم اسبہ اللہ تعالیٰ کی وجہ وجہ ربے کا حضر جلال والاکرام ہے علم اسبہ اللہ تعالیٰ کا وقتبارہ قسم ربے کا حضر جلال والاکرام ہے علم اسبہ اللہ تعالیٰ کا حروف مقتعات ہے علم اسبہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلی عبادتگاہ ہے اللہ علم اسبہ خدا پاک نہیں ہے عرم سوا خدا پاک نہیں ہے آنکھوں سے سب نام نظر آ رہے ہیں جو آنکھوں سے نظر آ جائے وہ خدا پاک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو آنکھیں پا نہیں سکتی لیکن اللہ تعالیٰ بنائیوں کو محسوس کرتا ہے 633 صفحہ قوقبن درنیان اللہ تعالیٰ کا عرش ہے قوقبن درنیان اللہ تعالیٰ کا عرش ہے قوقبن درنیان اللہ تعالیٰ کی قرصی ہے قوقبن درنیان اللہ تعالیٰ کی علم سوا ہے کوکن دری اللہ dóndeلہ کا نور علی نور ہے کوکن دری اللہ دلہ کے مسجد اقشاء ہے کوکن دری اللہ اللہ کے سراج ملی ہے کوکن دری اللہ اللہ کا سورج ہے کوکن دری اللہ اللہ کا چراہ ہے قاقبان دلی ان اللہ تعالی کا تارک ستارہ ہے قاقبان دلی ان اللہ تعالی کی جنت المعویٰ ہے قاقبان دلی ان اللہ تعالی کا دار السلام ہے قاقبان دلی ان اللہ تعالی کا مقامی محمود ہے قاقبان دلی ان اللہ تعالی کا لاحظ محفوظ ہے قاقبان دلی ان اللہ تعالی کا الیجین قاقبان دلی ان اللہ تعالی کا مکانن علیہ ہے قاقبان دلی ان اللہ تعالی کا لاؤلاغ ہے کاؤک بندر ین اللہ تعالیٰ کا نجو ساتب ہے کاؤک بندر ین اللہ تعالیٰ کا امر کتاب ہے کاؤک بندر ین اللہ تعالیٰ کا امام مبین ہے کاؤک بندر ین اللہ تعالیٰ کا کتاب مبین ہے کاؤک بندر ین اللہ تعالیٰ کا کتاب مستور ہے کتاب کاؤک بندر ین اللہ تعالیٰ کا کتاب مقنون ہے کاؤک بندر ین اللہ تعالیٰ کی کتاب حفیظ ہے قوق بندرین اللہ تعالیٰ کا حاضر اکبر ہے قوق بندرین اللہ تعالیٰ کا آیات القبرہ ہے قوق بندرین اللہ تعالیٰ کا وجہ اللہ ہے قوق بندرین اللہ تعالیٰ کی وجہ ہے قوق بندرین اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید ہے قوق بندرین اللہ تعالیٰ کا قرآن عظیم ہے قوق بندرین اللہ تعالیٰ کا ونجمی اضا ہوا ہے قوق بندرین اللہ تعالیٰ کا ماظلہ صائبکم وماظوا ہے اللہ تعالیٰ کا כتاب اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب مونیر ہے اللہ تعالیٰ کا و یب کا وجودلال والاکرام ہے кіوک ملک بل این اللہ تعالیٰ کی عزیز جلال والاقرام ہے این اللہ تعالیٰ نہیں ہمیں چھے سو چھتی سوہ نوراً على نور اللہ تعالیٰ کا عرش ہے نوراً على نور اللہ تعالیٰ کی کسی ہے نوراً على نور اللہ تعالیٰ کی مسجد اقصا ہے نوراً على نور اللہ تعالیٰ کا بید المحمول ہے نوراً على نور اللہ تعالیٰ کا سورج ہے نوراً على نور اللہ تعالیٰ کا سراج ہے نوراً على نور اللہ تعالیٰ کا چراغ ہے نوراً على نور اللہ تعالیٰ کا علم اسبع ہے نورن على نور اللہ تعالیٰ کا تارک ستارہ ہے نورن على نور اللہ تعالیٰ کا جمت المالا ہے نورن على نور اللہ تعالیٰ کا دار السلام ہے نورن على نور اللہ تعالیٰ کا لوحے محفوظ ہے نورن على نور اللہ تعالیٰ کا علیہین ہے نورن على نور اللہ تعالیٰ کا مکانن علیہ ہے نورن على نور اللہ تعالیٰ کا لعلاق ہے نورن على نور اللہ تعالیٰ کا قوق بن جرین ہے نور اللہ اللہ تعالیٰ کا النجم الساکر ہے نور اللہ اللہ تعالیٰ کا المصباح ہے نور اللہ اللہ تعالیٰ کا کتاب منیر ہے نور اللہ اللہ تعالیٰ کا اسراجی منیر ہے نور اللہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے نور اللہ اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے نور اللہ اللہ قرآن عظیم ہے نور اللہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مبین ہے نور اللہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید ہے نور اللہ اللہ تعالیٰ کا مقام محمود ہے نور اللہ اللہ تعالیٰ کا ونجم ادا ہوا ہے نور اللہ اللہ تعالیٰ کا ماظلہ صاحب کن وما غوا ہے نور اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نور اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ ہے نور اللہ اللہ تعالیٰ کا تخت ہے نور اللہ اللہ تعالیٰ کا کتاب حکیم ہے نور اللہ اللہ تعالیٰ کا بسم اللہ ہے نورن اللہ نور اللہ تعالیٰ کا زندگی کا درخت ہے نورن اللہ نور آفاتمارونہ والا معجرہ ہے نورن اللہ نور ان کل نفسن لما علیہ حافظ ہے نورن اللہ نور زو ملت فستواء ہے نورن اللہ نور وہوہ بالعفق العالی ہے نورن اللہ نور اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ ہے نورن اللہ نور ذالک کتاب ہے نورن اللہ نور اللہ تعالیٰ کا ویق وجربی کا ذل جلال والاکرام ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی مفلوق ہے جو آنکھوں سے نظر آ جائے وہ خدا باق نہیں ہے اللہ تعالیٰ بنائیوں کو محسوس کرتے ہیں چھ سو انتائی صفحہ لوحے محفوظ اللہ تعالیٰ کی قصی ہے لوحے محفوظ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے لوحے محفوظ اللہ تعالیٰ کا مقام محمود ہے لوحے محفوظ اللہ تعالیٰ کی مسجد اقصا ہے لوحے محفوظ اللہ تعالیٰ کا بیت المحمود ہے لوحے محفوظ اللہ تعالیٰ کا سورج ہے لوحے محفوظ اللہ تعالیٰ کا سراج ہے لوحے محفوظ اللہ تعالیٰ کا چراغ ہے لوحے محفوظ اللہ تعالیٰ کا سراج نیر ہے لوحے محفوظ اللہ تعالیٰ کا تارک ستارہ ہے لوحے محفوظ اللہ تعالیٰ کا انجم ساکر ستارہ ہے لوہِ محفوظ اللہ تعالیٰ کا انکل نفسن لما علیہ حافظ ہے لوہِ محفوظ اللہ تعالیٰ کا جنت المالا ہے لوہِ محفوظ اللہ تعالیٰ کا دار السلام ہے لوہِ محفوظ اللہ تعالیٰ کی اندھیین ہے لوہِ محفوظ اللہ تعالیٰ کا مقامن علیہ ہے لوہِ محفوظ لعلاق ہے اللہ تعالیٰ کا لعلاق ستارہ ہے لوہِ محفوظ اللہ تعالیٰ کا نورن اللہ نور ستارہ ہے لوہ محفوظ اللہ تعالیٰ کا عمر کتاب ستارہ ہے لوہ محفوظ اللہ تعالیٰ کا امام مبین ستارہ ہے لوہ محفوظ اللہ تعالیٰ کا کتاب مبین ستارہ ہے لوہ محفوظ اللہ تعالیٰ کا کتاب مستور ستارہ ہے لوہ محفوظ اللہ تعالیٰ کا کتاب مقنون ستارہ ہے لوہ محفوظ اللہ تعالیٰ کا کتاب حفیظ ستارہ ہے لوہ محفوظ اللہ تعالیٰ کا حاضر اکبر ستارہ ہے لائے محفوظ اللہ تعالیٰ کا آیات القبرہ ستارہ ہے لائے محفوظ اللہ تعالیٰ کا وجہہ ہے لائے محفوظ اللہ تعالیٰ کا وجہ اللہ ہے لائے محفوظ اللہ تعالیٰ کا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام ہے لائے محفوظ اللہ تعالیٰ کا واتبارہ قسم رب کا ذل جلال والاکرام ہے لائے محفوظ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید ستارہ ہے لائے محفوظ اللہ تعالیٰ کا قرآن مبین ستارہ ہے لائے محفوظ اللہ تعالیٰ کا قرآن حکیم ستارہ ہے لائے محفوظ اللہ تعالیٰ کا حول مقتیات ستارہ ہے لائے محفوظ اللہ تعالیٰ کا علم اسبعہ ستارہ ہے لائے محفوظ اللہ تعالیٰ کا قوق بن دلیل ستارہ ہے لائے محفوظ اللہ تعالیٰ کا کتاب حنید ستارہ ہے لائے محفوظ اللہ تعالیٰ کا نورن علا نور ستارہ ہے لائے محفوظ اللہ تعالیٰ کا ونجم اضا حبات ستارہ ہے جو اے محفوظ اللہ تعالیٰ کا مہ altijd اللہ تعالیٰ کا شہ چراب ہے جو اے محفوظ اللہ تعالیٰ کا ظہر من قنفستواء ستارہ ہے جو اے محفوظ اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ ستارہ ہے لوہِ محفوظ اللہ تعالیٰ کا تخت ستارہ ہے لوہِ محفوظ اللہ تعالیٰ کا بسم اللہ ستارہ ہے لوہِ محفوظ اللہ تعالیٰ کا ذا لکل کتاب ستارہ ہے لوہِ محفوظ اللہ تعالیٰ کا وَهُوَ بِالْعُفْقِ الْعُلْحَ ستارہ ہے چھے سو بتائی صفحہ محجد اقصہ اللہ تعالیٰ کا عرش ستارہ ہے محجد اقصہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ستارہ ہے محجد اقصہ اللہ تعالیٰ کا مقام محمود ستا رہا ہے محجد اقصہ اللہ تعالیٰ کا بیت المحمود ستا رہا ہے محجد اقصہ اللہ تعالیٰ کا سوری ستا رہا ہے محجد اقصہ اللہ تعالیٰ کا سراج ستا رہا ہے محجد اقصہ اللہ تعالیٰ کا چراغ ستا رہا ہے محجد اقصہ اللہ تعالیٰ کا سراج منیر ستا رہا ہے محجد اقصہ اللہ تعالیٰ کا روشن چراغ ستا رہا ہے محجد اقصہ اللہ تعالیٰ کا عالم اسبعہ ستہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ مجد اقصہ اللہ تعالیٰ کا لوحے محفوظ ستارہ ہے مجد اقصہ اللہ تعالیٰ کا علیہین ستارہ ہے مجد اقصہ اللہ تعالیٰ کا مکانن علیہ ستارہ ہے مجد اقصہ اللہ تعالیٰ کا لاعباق ستارہ ہے مجد اقصہ اللہ تعالیٰ کا عمل کتاب ستارہ ہے مجد اقصہ اللہ تعالیٰ کا امام مبین ستارہ ہے مجد اقصہ اللہ تعالیٰ کا کتاب مبین ستارہ ہے مجد اقصہ اللہ تعالیٰ کا کتاب مستور ستارہ ہے مجید اقصہ اللہ تعالیٰ کا کتابِ مقنون ستارہ ہے مجید اقصہ اللہ تعالیٰ کا کتابِ حفیظ ستارہ ہے مجید اقصہ اللہ تعالیٰ کا حاضر اکبر ستارہ ہے مجید اقصہ اللہ تعالیٰ کا آیات القبرہ ستارہ ہے مجید اقصہ اللہ تعالیٰ کا ویعب کا وزر ربی کا زل جلال والاکرام ہے مجید اقصہ اللہ تعالیٰ کا واتوارہ قسم ربی کا زل جلال والاکرام ہے مجید اقصہ اللہ تعالیٰ کا وجہ ستارہ ہے مجید اقصہ اللہ تعالیٰ کا وجہ اللہ ستارہ ہے مجید اقصہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید ستارہ ہے مجید اقصہ اللہ تعالیٰ کے حروف مقتعات ہیں مجید اقصہ اللہ تعالیٰ کے ونجم ادا ہوا ہے مجید اقصہ اللہ تعالیٰ کا زندگی کا درست ستارہ ہے مجید اقصہ اللہ تعالیٰ کا نشوا ستارہ ہے مجید اقصہ اللہ تعالیٰ کا کتاب منید ستارہ ہے مسجد اقصہ اللہ تعالیٰ کا فاتمہ رونہ ورہ ماجرہ ہے مسجد اقصہ اللہ تعالیٰ کا ماظر اللہ صاحب کمہ ماغرہ ہے مسجد اقصہ اللہ تعالیٰ کا انکل نفس لما علیہ حافظ ہے مسجد اقصہ اللہ تعالیٰ کا بسم اللہ ستارہ ہے مسجد اقصہ اللہ تعالیٰ کا تخت ستارہ ہے مسجد اقصہ اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ ہے مسجد اقصہ اللہ تعالیٰ کا وہوہ بالعوف کل آلہ ہے مسجد اقصہ اللہ تعالیٰ کا ذو مرہ تنفس توہا ہے مسجد اقصہ اللہ تعالیٰ کا قرآن حکیم ستارہ ہے مسجد اقصہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ممین ستارہ ہے مسجد اقصہ اللہ تعالیٰ کا ذالک کتاب ستارہ ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے نام ہیں چھے سو پنتائی صفحہ میرے آگے میرے آگے بیت المامور اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے بیت المامور اللہ تعالیٰ کا عرش ہے بیت المامور اللہ تعالیٰ کی مسجد اقصاء ہے بیت المامور اللہ تعالیٰ کا بیت المامور ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا سورج ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا سراج مدیر ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا سراج ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا چراب ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا تارک ستارہ ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کی جنت المعویٰ ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا دار السلام ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا لوحے محفوظ ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کی اندیہین ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا مقام علیہ ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا لاولاق ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا قوقب مجرین ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا ان نجم ساکب ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا نورن علا نور ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا مقام محمود ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا عالم اسبعہ ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا نور ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا قرآن عظیم ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا قرآن مبین ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا قرآن حکیم ہے بیت الممور ونجمِ ازا ہوا ہے بیت الممور ماد اللہ صاحبكم وما غوا ہے بیت الممور وما ینتِ قُعَنَ الْحَوَا ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کی عمر کتاب ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا امامِ مبین ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کی کتاب مستور ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کی کتاب مقنون ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کی کتاب حفیظ ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا حاضر اکبر ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کی آیات القبرہ ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا وجہ اللہ ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا وجہہ ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا ویب کا وجہ ربکہ جل جلال والاکرام ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا و تبارک اسم و رب کا دل جلال والاکرام ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کے قرآن کے حروف مقتعات ہیں بیت الممور اللہ تعالیٰ کے کتابِ منیر ہیں بیت الممور اللہ تعالیٰ کا فَتُمْ عَرُونَ وَلَا مَا يَرَا ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا المصباح ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا ذُمِ الرَّتُن فَسْتَوَا ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا وَهُوَ بِالْعُفْقِنْ عَلَىٰ ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا بسم اللہ ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا تخت ہے بیت الممور اللہ تعالیٰ کا بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہوں کا شہنشاہ لاؤلاق ہے بیت الممور ذالک الکتاب ہے سراج الممور 648 سراج المنیر اللہ تعالیٰ کی کسی ہے سراج و منیر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے سراج و منیر اللہ تعالیٰ کا مقام محمود ہے سراج و منیر اللہ تعالیٰ کا مسجد حقصہ ہے سراج و منیر اللہ تعالیٰ کا بیت المحمود ہے سراج و منیر اللہ تعالیٰ کا سورج ہے سراج و منیر اللہ تعالیٰ کا سراج ہے سراج و منیر اللہ تعالیٰ کا چراغ ہے سراج و منیر اللہ تعالیٰ کا تارک ستارہ ہے سراج و منیر اللہ تعالیٰ کا نجم ساکر ستارہ ہے سراج مونیر اللہ تعالیٰ کا ان کل نفس اللمہ علیہ حافظ ہے سراج مونیر اللہ تعالیٰ کا جنت المعوہ ہے سراج مونیر اللہ تعالیٰ کا دار السلام ستارہ ہے سراج مونیر اللہ تعالیٰ کا اللہین ستارہ ہے سراج مونیر اللہ تعالیٰ کا مقانن علیہ ہے سراج مونیر اللہ تعالیٰ کا لعلاب ستارہ ہے سراج مونیر اللہ تعالیٰ کا نورن اللہ نور ستارہ ہے سراج مونیر اللہ تعالیٰ کا لوحے محفوظ ہے سراج مدیر اللہ تعالیٰ کا امال کتاب ستارہ ہے سراج مدیر اللہ تعالیٰ کا امام مبین ستارہ ہے سراج مدیر اللہ تعالیٰ کا کتاب مبین ستارہ ہے سراج مدیر اللہ تعالیٰ کا کتاب مستور ستارہ ہے سراج مدیر اللہ تعالیٰ کا کتاب مقروم ستارہ ہے سراج مدیر اللہ تعالیٰ کا کتاب حفیظ ستارہ ہے سراج مدیر اللہ تعالیٰ کا حواظ اکبر ہے سراج مونیر اللہ تعالیٰ کا آیات القبراء ستارہ ہے سراج مونیر اللہ تعالیٰ کا وجہہ ہے سراج مونیر اللہ تعالیٰ کا وجہ اللہ ہے سراج مونیر اللہ تعالیٰ کا ویمک وجہ ربی کا ذل جلال والاکرام ہے سراج مونیر اللہ تعالیٰ کا واتبارک اسم ربی کا ذل جلال والاکرام ہے سراج مونیر اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید ستارہ ہے سراج مونیر اللہ تعالیٰ کا قرآن مدین ستارہ ہے سراج مونیر اللہ تعالی کا قرآن حکیم ستارہ ہے سراج مونیر اللہ تعالی کے حروف مکرطیات ہیں سراج مونیر اللہ تعالیٰ کے المصباح ستارہ ہے سراج مونیر اللہ تعالیٰ کا قوقب و نورین ستارہ ہے سراج مونیر اللہ تعالیٰ کا کتاب مونیر ستارہ ہے سراج مونیر اللہ تعالیٰ کا نور و نالا نور ستارہ ہے سراج مونیر اللہ تعالیٰ کا ونہجم اداد ستارہ ہے سراج مونیر اللہ تعالیٰ کا ماذا اللہ صاحب و قممہ غوا ستارہ ہے سراج مونیر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے سراج ملیر اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ ستارہ ہے سراج ملیر اللہ تعالیٰ کا فتح موت مارونہ ورہ مائیرہ ستارہ ہے سراج ملیر اللہ تعالیٰ کا شاہ چراہ ستارہ ہے سراج ملیر اللہ تعالیٰ کا زمدہ بن فستوہ ستارہ ہے سراج ملیر اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ ستارہ ہے سراج ملیر اللہ تعالیٰ کا تخت ستارہ ہے سراج ملیر اللہ تعالیٰ کا بسم اللہ ستارہ ہے سراج ملیر اللہ تعالیٰ کا ذہا لکل کتاب ستارہ ہے سراج ملیر اللہ تعالیٰ کا ہوا بالعفق العالیٰ ستارہ ہے چھے سو اکونجا صفحہ اللیہین اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اللیہین اللہ تعالیٰ کی کسی ہے اللیہین اللہ تعالیٰ کا مقام محمود ہے اللیہین اللہ تعالیٰ کا محسد عقصہ ہے اللیہین اللہ تعالیٰ کا بیت المحمود ہے اللیہین اللہ تعالیٰ کا سورج ہے اللہ تعالیٰ کا سراج ہے اللہ تعالیٰ کا چراو ہے اللہ تعالیٰ کا سراج ممیر ہے اللہ تعالیٰ کا تارک ستارہ ہے اللہ تعالیٰ کا ورنجم ساکر ستارہ ہے اللہ تعالیٰ کا انکل نفسن لمحہ علیہ حافظ ہے اللہ تعالیٰ کا جنت المنوان ستارہ ہے اللہ تعالیٰ کا دار السلام ہے اللہ تعالیٰ کا مقانن علیہ ہے اللہ تعالیٰ کا لعلاق ستارہ ہے اللہ تعالیٰ کا نورن علاہور ستارہ ہے اللہ تعالیٰ کا امور کتاب ستارہ ہے اللہ تعالیٰ کا امام مبین ستارہ ہے اللہ تعالیٰ کا کتاب مبین ستارہ ہے اللہ تعالیٰ کا کتاب مستور ستارہ ہے اللہ تعالیٰ کا کتاب مکرون ستارہ ہے اللہ تعالیٰ کا کتاب حفیظ ستارہ ہے اللہ تعالیٰ کا حاضر اکبر ستارہ ہے اللہ تعالیٰ کا آیات القبرہ ستارہ ہے اللہ تعالیٰ کا وجہ اللہ ہے اللہ تعالیٰ کا وجہہ ہے اللہ تعالیٰ کا وجہ ربکہ ذل جلال والاکرام ہے اللہ تعالیٰ کا تبارہ قسم ربکہ ذل جلال والاکرام ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید ستارہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن مبین ستارہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن حکیم ستارہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کے روز مقتیات ہیں اللہ تعالیٰ کا المثبہ ستارہ ہے اللہ تعالیٰ کا قوقبن درین ستارہ ہے اللہ تعالیٰ کا کتاب محیر ستارہ ہے اللہ تعالیٰ کا نورن علا نور ستارہ ہے اللہ تعالیٰ کا ونجم ادا حوال ستارہ ہے اللہ تعالیٰ کا کتاب اللہ ہے اللہ تعالیٰ کا کتاب اللہ ستارہ ہے اللہ تعالیٰ کا فَتُمْ عَرُونَهُ وَلَا مَعْجِرَا ہے اللہ تعالیٰ کا شَحْچِرَا ستارہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذُو مِرَّةِ نَفَسْتَوَا ستارہ ہے اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ ستارہ ہے اللہ تعالیٰ کا تخت ستارہ ہے اللہ تعالیٰ کا بسم اللہ ستارہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذالک الکتاب ستارہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہوا بالعفق العالیٰ ستارہ ہے اللہ تعالیٰ کا انکل نفسن لما علیہ حافظ ہے اللہ تعالیٰ کا لاحظ محفوظ ستارہ ہے مکانن علیہ 644 مکانن علیہ اللہ تعالیٰ کی پرسی ہے مکانن علیہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے مکانن علیہ اللہ تعالیٰ کا مقام محمود ہے مکانن علیہ اللہ تعالیٰ کی مسجد اقصہ ہے مکانن علیہ اللہ تعالیٰ کا بیت المحمود ہے مکانن علیہ اللہ تعالیٰ کا سورج ہے مکانن علیہ اللہ تعالیٰ کا سراج ہے مکانن علیہ اللہ تعالیٰ کا چراغ ہے مکانن علیہ اللہ تعالیٰ کا سراج محیر ہے مکانن علیہ اللہ تعالیٰ کا تارک ستارہ ہے مکانن علیہ اللہ تعالیٰ کا نجم ساقب ہے مکانن علیہ اللہ تعالیٰ کا انکل نفسن لما رہا حافظ ہے مکانن علیہ اللہ تعالیٰ کی جنت المعویٰ ہے مکانن علیہ اللہ تعالیٰ کا دار السلام ستارہ ہے مکانن علیہ اللہ تعالیٰ کی نیین ہے مکانن علیہ اللہ تعالیٰ کا مکانن علیہ ہے مکانن علیہ اللہ تعالیٰ کا لولاق ہے مکانن علیہ اللہ تعالیٰ کا لوحے محفوظ ہے مکانن علیہ اللہ تعالیٰ کا المثبات ستارہ ہے مکانن علی اللہ تعالیٰ کا قوتب و مرین ستارہ ہے مکانن علی اللہ تعالیٰ کا خطاب منیر ستارہ ہے مکانن علی اللہ تعالیٰ کا نون ستارہ ہے مکانن علی اللہ تعالیٰ کا ونجم ازا ازا ہوا ستارہ ہے مکانن علی اللہ تعالیٰ کا ماذا اللہ صاحبکم وما خضا جزا وما غوا ستارہ ہے مکانن علی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے مکانن علی اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ ہے مکانن علیہ اللہ تعالیٰ کا وَتُمْ عَرُونَهُ الَا مَعْجِرَا ہے مکانن علیہ اللہ تعالیٰ کا شاہ چراغ ستارہ ہے مکانن علیہ اللہ تعالیٰ کا زُو مِرَّةِ نِفَسْتَوَا ستارہ ہے مکانن علیہ اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ ہے مکانن علیہ اللہ تعالیٰ کا تخت ستارہ ہے مکانن علیہ اللہ تعالیٰ کا بسم اللہ ستارہ ہے مکانن علیہ اللہ تعالیٰ کا ذالک الکتاب ستارہ ہے مقانن علیہ اللہ تعالیٰ کا وہاں بالعفق العالیٰ ہے مقانن علیہ اللہ تعالیٰ کا نورن علیہ نور ستارہ ہے مقانن علیہ اللہ تعالیٰ کا عمر کتاب ہے مقانن علیہ اللہ تعالیٰ کا امام مبین ہے مقانن علیہ اللہ تعالیٰ کا کتاب مبین ہے مقانن علیہ اللہ تعالیٰ کی کتاب مستور ہے مقانن علیہ اللہ تعالیٰ کی کتاب مقنون ہے مقانن علیہ اللہ تعالیٰ کی کتاب حفیظ ہے مقانن علی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اکبر ہے مقانن علی اللہ تعالیٰ کا ایات القبرہ ہے مقانن علی اللہ تعالیٰ کا وجہہ ہے مقانن علی اللہ تعالیٰ کا وجہ اللہ ہے مقانن علی اللہ تعالیٰ کا ویب کا وجہ ربی کا زلجلال والاکرام ہے مقانن علی اللہ تعالیٰ کا واتبارہ قسم ربی کا زلجلال والاکرام ہے مقانن علی اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید ہے مقانن علی اللہ تعالیٰ کا قرآن مبین ہے مقانن علیہ اللہ تعالیٰ کا قرآن حکیم ہے مقانن علیہ اللہ تعالیٰ کے حروف مختیار النجم الساقب اللہ تعالیٰ کی کسی ہے النجم الساقب اللہ تعالیٰ کا عرشہ ہے النجم الساقب اللہ تعالیٰ کا مقام محمود ہے النجم الساقب اللہ تعالیٰ کا مرزیر اقصا ہے انجم ساکب اللہ تعالیٰ کا بیت المامور ہے انجم ساکب اللہ تعالیٰ کا سورج ہے انجم ساکب اللہ تعالیٰ کا سراج ہے انجم ساکب اللہ تعالیٰ کا چراغ ہے انجم ساکب اللہ تعالیٰ کا سراج و منیر ہے انجم ساکب اللہ تعالیٰ کا تارک ستارہ ہے انجم ساکب اللہ تعالیٰ کا انجم ساکب ہے انجم ساکب اللہ تعالیٰ کا انکل مفصلن لما لیا حافظ ہے النجم الساقب اللہ تعالیٰ کی جنت المواہ ہے النجم الساقب اللہ تعالیٰ کا دار السلام ہے النجم الساقب اللہ تعالیٰ کی ادلیہین ہے النجم الساقب اللہ تعالیٰ کا مقانن علیہ ہے النجم الساقب اللہ تعالیٰ کا لولاق ہے النجم الساقب اللہ تعالیٰ کا لہم النجم الساقب اللہ تعالیٰ کا المصباح ہے النجم الساقب اللہ تعالیٰ کا قوقب اندوریوں ہے النجم الساقب اللہ تعالیٰ کا کتاب منیر ہے النجم الساقب اللہ تعالیٰ کا نور سترہ ہے النجم الساقب اللہ تعالیٰ کا ونجم اضا حواس سترہ ہے النجم الساقب اللہ تعالیٰ کا ماد اللہ صاحب وماغوا ہے النجم الساقب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے النجم الساقب اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ ہے النجم الساقب اللہ تعالیٰ کا فتح مارون ورہ ماجرہ ہے النجم ساقب اللہ تعالیٰ کا عمرت نفستواء ہے النجم ساقب اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ ہے النجم ساقب اللہ تعالیٰ کا تخت ہے النجم ساقب اللہ تعالیٰ کا بسم اللہ ہے النجم ساقب اللہ تعالیٰ کا عالق کتاب ہے النجم ساقب اللہ تعالیٰ کا وہوہ بالعفقر آلہ ہے النجم ساقب اللہ تعالیٰ کا نورن اللہ نورس کا ہے اللہنجم ساقب اللہ تعالیٰ کا عمر کتاب ہے انجم ساقب اللہ تعالیٰ کا امام مبین ہے انجم ساقب اللہ تعالیٰ کا کتاب مبین ہے انجم ساقب اللہ تعالیٰ کا کتاب مستور ہے انجم ساقب اللہ تعالیٰ کا کتاب مکرون ہے انجم ساقب اللہ تعالیٰ کا کتاب عفید ہے انجم ساقب اللہ تعالیٰ کا حال اکبر ہے انجم ساقب اللہ تعالیٰ کا یاق القبرہ ہے انجم ساقب اللہ تعالیٰ کا وجہہ ہے انجم ساقب اللہ تعالیٰ کا وجہہ ہے انہ جم ساکب اللہ تعالیٰ کا ویب کا ویب کا ویب کا جلال والاکرام ہے انہ جم ساکب اللہ تعالیٰ کا ویب کا جلال والاکرام ہے انہ جم ساکب اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید ہے انہ جم ساکب اللہ تعالیٰ کا قرآن مبین ہے انہ جم ساکب اللہ تعالیٰ کا قرآن حقیم ہے انہ جم ساکب اللہ تعالیٰ کا قرآن عظیم ہے انہ جم ساکب اللہ تعالیٰ کے روح و مقفیہ چھے سو سٹھ سفا چھے سو سٹھ سفا کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کی کسی ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کا عرش ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کا مقام محمود ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کی مسجد اقصہ ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کا بیتل محمود ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کا سورج ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کا سراج ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کا چراغ ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کا سراج ملیر ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کا تارک ستارہ ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کا النجم ساکر ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کا انکل نفسن لمح لیا حافظ ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کا جنت المہوا ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کا دار السلام ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کی علیہین ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کا مقانن علیہ ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کا لولاد ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کی لوحے محفوظ ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کا المصباح ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کا قوقب جنہی ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کی کتاب ملیر ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کا نور ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کا ونجم ادا ہوا ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کا ماذ اللہ صاحبكم وما غوا ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کا آفات مارونہ وما یرا ہے کتابِ حکیم اللہ تعالیٰ کا شاہ چراغ ہے کتابِ حکیم اللہ تعالیٰ کا ذو مرت فستہا ہے کتابِ حکیم اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ ہے کتابِ حکیم اللہ تعالیٰ کا تخت ہے کتابِ حکیم اللہ تعالیٰ کا بسم اللہ ہے کتابِ حکیم اللہ تعالیٰ کا ذالک الكتاب ہے کتابِ حکیم اللہ تعالیٰ کا ہوا بالعفق العالیٰ ہے کتابِ حکیم اللہ تعالیٰ کا نورن علا نور ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کا حروف مکستیات ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کی عمر کتاب ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کا امام مبین ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کی بیت کتاب مبین ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کی کتاب منیر ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کی کتاب مستور ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کی کتاب مفرون ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کی کتاب حفیظ ہے کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کا حاضر اکبر ہے کتابِ حقیم اللہ تعالیٰ کا آیات القبرہ ہے کتابِ حقیم اللہ تعالیٰ کا وجہا ہے کتابِ حقیم اللہ تعالیٰ کا وجہ اللہ ہے کتابِ حقیم اللہ تعالیٰ کا ویب کا وجہ ربی کا ذل جلال والاکرام ہے کتابِ حقیم اللہ تعالیٰ کا واتبارہ قسم ربی کا ذل جلال والاکرام ہے کتابِ حقیم اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید ہے کتابِ حقیم اللہ تعالیٰ کا قرآن حقیم ہے کتابِ حکیم اللہ تعالیٰ کا قرآنِ مبین ہے کتابِ حکیم اللہ تعالیٰ کا قرآنِ عظیم چھے سو تریڈ سفا کتابِ مستور اللہ تعالیٰ کی قصی ہے کتابِ مستور کتابِ مستور اللہ تعالیٰ کی قصی ہے کتابِ مستور اللہ تعالیٰ کا عرش ہے کتابِ مستور اللہ تعالیٰ کا مقامِ محمود ہے کتابِ مستور اللہ تعالیٰ کا محجدِ اقصاء ہے کتابِ مصطور اللہ تعالیٰ کا بیت المحمور ہے کتابِ مصطور اللہ تعالیٰ کا سورج ہے کتابِ مصطور اللہ تعالیٰ کا سراج ہے کتابِ مصطور اللہ تعالیٰ کا چراغ ہے کتابِ مصطور اللہ تعالیٰ کا سراج ملیر ہے کتابِ مصطور اللہ تعالیٰ کا تارک ستارہ ہے کتابِ مصطور اللہ تعالیٰ کا النجم شاکب ہے کتابِ مصطور اللہ تعالیٰ کا انکل نفس اللمہ علیہ حافظ ہے کتاب مستور اللہ تعالیٰ کا جنت الماوہ ہے کتاب مستور اللہ تعالیٰ کا دار السلام ہے کتاب مستور اللہ تعالیٰ کی ہنڈی جین ہے کتاب مستور اللہ تعالیٰ کا مقانن علیہ ہے کتاب مستور اللہ تعالیٰ کا لعلاق ہے کتاب مستور اللہ تعالیٰ کا لحظ محفوظ ہے کتاب مستور اللہ تعالیٰ کا المصباح ہے کتاب مستور اللہ تعالیٰ کا نورن علالور ہے کتاب مستور اللہ تعالیٰ کا عمم کتاب ہے کتاب مستور اللہ تعالیٰ کا امام مبین ہے کتاب مستور اللہ تعالیٰ کا روح و مدین اللہ تعالیٰ رسول اللہ ہے کتاب مصر اللہ تعالیٰ کا تخت ہے کتاب مصر اللہ تعالیٰ کا بیرسن اللہ ہے کتاب مصر اللہ تعالیٰ کا ہوا بلوکر عالیٰ ہے چٹک بنے